السلام علیکم حبیب صاحب جی سار حبیب صاحب السلام علیکم حبیب اللہ صاحب السلام علیکم آ رہی ہے جناب خریت سے انشاءاللہ بدل لینے کے لئے ہیں مغرسے والے کام مغرسے والے ابھی پیشی دفعہ آپ نے تھوڑا سا خلقے بہت زیادہ سا جو ہے نا وہ فرار ہوئے تھے تو ابھی میں نے کہا چھو میں فرار ہوا میں فرار ہوا تبیب صاحب حبیب صاحب حبیب صاحب جی سار جی جی کوئی بات ہے سورہ تجھرات پہ پیشی دفعہ بھی میں نے آپ سے خرق کوشش کی تھی لیکن وہ چونکہ آپ کی اس پر بات تھی کسی اور سے جی سار چونکہ آپ سورہ تجھرات پہ جو کچھ کہتے ہو جی جی سار تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سالس کو لے کے آئیں مارڈریٹر لے کے آئیں تاکہ ہمارے دربے ہیں بھی مارڈریٹ کرنا شکر دیکھیں ہمیں مارڈریٹر ہے آپریٹر صاحب آپریٹر صاحب میری بات اگر سن رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس آپریٹر ہے کوئی مارڈریٹر یہاں پہ ہیں جو ٹائم رکھ دے جو مناظرے کو سنبھال لے اگر ہے تو لے کے آئیں اچھا تو تب تک کے لئے آپ بتائیں کہ آپ جب تک وہ آتے ہیں نا تو دو تین منٹ تو کم از کم لگیں گے اس کو تیار ہونے میں آنے میں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے سورہ حجرات آپ کے انڈریٹسٹیننگ کیا ہے آپ کی آپ کے ذہن شریف میں اس واقعے کی توضیح کیا ہے اس کی صفائی کیا ہے جی 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 ہاں ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو جی مربیٹر جی مربیٹر صاحب آ گیا آ گیا آ چھا لے کہتے ہیں ایک منٹ آپ کے کیونکہ آپ کے میں کوشش کروں کہ آپ کے اس سے جو شور آ رہا ہے اس کو بھی کم کر رہا ہے موریٹر صاحب کھا ہے محمد شواہب بھائی آئے محمد شواہب موسیقا مrosی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اسلام علیکم محمد شایب بھائی محمد شایب صاحب اسلام علیکم آرڈیون کا کول دے بھائی آپ کے مایکروفون سے کچھ شور آ رہا ہے ابھی بھلا بھائی موسیقی محمد شایب صاحب آپ کا مایکروفون بند ہے آپ کا مایکروفون کول دیں موسیقی 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 یہ شاید میری جانب سے بند ہے ابھی میری جانب سے بند ہوں موسیقی ایک موسیقی 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 اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے میری آواز آرہی ہے آپ کو جی جی آرہی ہے اللہ صاحب میں چاہتا ہوں پہلے میں ایک نیٹر کے لیے بتاتا ہوں میری مجھے سٹرونگ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی باتوں کو سمجھ سکتا ہوں تو مجھے عوام کے جاننا ہے کہ سر آپ کس موضوع پہ آج بات کرنا چاہتا ہے سورت حجرات ہے سورت حجرات سورت حجرات پہ ٹھیک ہے سر بہتر ہے سورت حجرات آپ کو دے جائیں گے سر آپ اپنا پیٹ پیس یا جو بھی کچھ کہنا ہے ٹائمنگ لگا دیے جائے گا اس کے بعد دس منٹ اللہ یاری صاحب کو دیے جائیں گے اس کے بعد پانچ پانچ منٹ کے سر وہ ہوں گے گیا ٹھیک ہے سر آپ بات کو سمجھتے ہیں سر جی جی آپ دس منٹ شروع ہوتے ہیں سر آپ کو آپ جو پریفیس شروع کرنے چاہتے ہیں آپ شروع کریے سر اللہ یاری سے آپ کے ریپیس ٹائمن آن کر دے سر نہیں یہ تو پہلے اللہ یاری صاحب کریں گے نا دعویٰ تو ان کا ہے نا ماتون دائی نی اچھا 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 ٹھیک ہے آپ کو کیا سر دعویٰ تو سر آپ کو ہونا چاہتے ہیں سر آپ یہاں پر آئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب جو صورت مقوم بیان کرتے ہیں نا یہ بالکل وہ غلط مقوم بیان کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں سر آپ اسٹارٹ کریے کہ جو انہوں نے اللہ یاری صاحب نے کہا ہے آپ کو غلط ثابت کریں ہم چاہتے ہیں پہلے ٹرن آپ کو دیا جائے سر اللہ یاری صاحب نے کیا کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ کریں آپ ان کو خلاف قاتل کریں کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں اس طرح تو پھر بات نہیں نہ بنیدے چونکہ کوئی بات نہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ یاری صاحب اللہ یاری صاحب جو سٹینز ہیں ہم چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تقرار کروں کوئی بات نہیں مناظرے سے پہلے مناظرے میں کے آغاز میں میں اپنے جو مختصر بیان کرو بہتر ہے آپ اسٹارٹ کر دیجئے سر دس منٹ کے لیے اس کے بعد اللہ حبیب سے سنا جائے گا سر کیا غلط کس بات پر غلط کہنا چاہتے ہیں ٹائم اسٹارٹ کریں پھر آپ بھی اپنے پاس ٹائمر لگتے ہیں کیوں میں بہت دفعہ بھول جاتا ہوں ٹائمر لگانا تو پھر آپ اپنے پاس ٹائمر لگایا کریں اپنے فون وغیرہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ حبیب اللہ صاحب کا اور اپنے محترم مادریٹر صاحب جناب محمد شعیب جو انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کے دیکھنے کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہمارا موضوع ہے سورہ حجرات یہ سورہ حجرات یہ کیا اس میں شیخین کی مدہ ہے یا شیخین کی مضمت ہے اور اگر مضمت ہے تو کس حد تک مضمت ہے میرے محترم ناظرین سورہ حجرات کے پہلے پانچ آیات میں اللہ رب العزت نے حجت تمام کر دی ہے سب مسلمانوں پر آیات کا آغاز اس طرح ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یعیدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ السمیعن علیم اے ایمان والو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہل نہ کرو ان پر تقدم حاصل نہ کیا کرو ان سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے درو اللہ بہت سننے والا ہے اللہ بہت جاننے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجہروا لہو بالقولی کے جہری بعضکم لباعث اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو اور ان سے جیسے ایک دوسرے سے جہریہ گفتگو کرتے ہو ان سے جہریہ گفتگو بلند آواز میں گفتگو نہ کیا کرو اگر یہ کروگے تو آپ کے عامال حبت ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا جو لوگ اپنی آواز کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارگاہ اقدس میں دیمی رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے اور انہی کے لئے عجر عظیم ہے اور انہی کے لئے مغفرت ہے جو لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں بلاتے ہیں یہ ان کی عقل نہیں ہے میرے محترم ناظرین ان آیات مبارکہ میں خود ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شیخین نے جناب ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں سنہ نو حجری میں جب وفد بنی تمیم آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہ کوئی مشورہ طلب کیا نہ ان سے رائے مانگی ہے تو ابو بکر نے خود یہ بخاری میں موجود ہے مختلف کتب میں موجود ہے اور اس کی صحت پر کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں ہے اختلاف نہیں ہے ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو تو ہم وہاں پہ امیر بنا دو عمر نے کہا نہیں دوسرے کو امیر بنا دو ان دونوں نے آپس میں جگڑا کیا آوازیں ان کی بلند ہو گئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اقدس میں تو یہ آیات نازل ہو گئی تو عرض یہ ہے کہ میرے محترم ناظرین یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ تعریف کے آیات نہیں ہوئی ہیں مضمت کے لئے نازل ہوئی ہیں یہ بہت واضح بات ہے کہ انہوں نے کوئی اچھی حرکت نہیں کیا کہ ان کے اچھی حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدح کیو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا ہے تقدم حاصل کیا ہے اور رسول پہ تقدم حاصل کرنے اللہ پہ تقدم حاصل کرنے کے مساوات ہے تو پہلی بات اللہ نے بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرنے والے لوگ ہیں اور فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے اور یہ تقوی کے خلاف اللہ سے ڈرو فرمایا کہ فزق یا فجور ہے اور اگر انسان گہری نظر سے دیکھے تو تقدم اتباع کے متزاد ہے اتباع کے متزاد ہے اور نجات اسی کے ہے جو مؤتابع ہوتا ہے جو تسلیم ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم فما لا یجیدو فی انفوزم حرجم مما قضیت ویسلیمو تسلیم کہ نجات ایمان صرف اسی کے اللہ قسم کہا کے کہتا ہے مؤمن صرف وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے تسلیم ہے جو نہ صرف تسلیم نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم چلاتا ہے تقدم حاصل کر لیتا ہے وہ تو کیسے مؤمن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات صرف اسی کے ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویخفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم قل عتی اللہ والرسول فمن تولا فإن اللہ لا يحب الكافرین اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اگر اللہ کو ماننے کا شرط یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا جائے اور اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے فإن اللہ لا يحب الكافرین ایسے لوگ کافر ہیں اللہ ان سے پیار نہیں کرتا تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین ایک شخص ہے دو شخص ہیں اس کے مضمت میں قرآن نازل ہوئی ہے سب مسلمانوں کا پہ واجب ہے اس کے مضمت کریں اسی حد تک مضمت کریں جس کا حد تک قرآن نے مضمت کیا قرآن نے ان کو تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا قرآن نے ان کو رسول اور اللہ پہ متقدم بتایا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ متقدم ہونا اللہ نے اس کو قرآن میں کافر بولا یہ واضح بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان لوگوں نے آواز بلند کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آواز بلند نہ کرو آواز بلند کروں گے تمہارے حامال حبت ہو جائیں گے یہ آیت اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی تو اس لئے یہ حضرت جو ہے دوبارہ نازل ہوئی ہے اور آیات میں تقرار نزول یہ ثابت ہے تو یہ حضرت یہ بہنہ نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا جی اور سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ شرطی ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترامی کرنا یہ کفر ہے ان دو حضرات نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں کیا کیا ہے بے حرمتی کی آواز بلند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے بتائیں کہ کسی بزرگ کے سامنے آواز بلند کرنا اس کی بے حرمتی ہے یا نہیں یہ تو انکار بھی کریں سب کو پتہ ہے یہ بے حرمتی ہے یہ مجھے بتائیں یہ تو سب کو پتہ ہے ان کی بے حرمتی کفر ہے اور پھر میرے محترم ناظرین رسول اللہ ﷺ کے سامنے آواز بلند کسی بھی شخص کے ساتھ اس کے مہمانوں کے سامنے آواز بلند کرنا چیخنا چلانا کسی نے مشورہ بھی نہیں مانگا ان سے یہ باعث عذیت ہے کہ نہیں ہے بالکل باعث عذیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہ الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا جو لوگ رسول اللہ ﷺ کو عذیت کرتے ہیں وہ اللہ کی عذیت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو دنیا میں لعنت کیا آخرت میں لعنت کیا اور ان کے لئے عذاب مہین احانت والی عذاب اللہ نے آمادہ کیا تیار کیا جو یہ مر جائیں اس عذاب میں داخل ہو گیا تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اگر یہ چلاتے تے یہ ایمان کی نشانی ہے یہ شیخ صاحب ہمیں بتائیں کہ ابو بکر عمر نے جو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آیام میں وہاں پہ چیخہ ہے چلایا ان لوگوں نے یہ ایمان کی علامت ہے یہ مومنوں کی شان ہے یا یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرتے تھے ان کی شان ہے ان کی وصف ہے یہ تو واضح بات ہے یہ بتائیں نہ بتائیں سب کو پتا ہے اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آواز بلند کرتا ہے وہ اس کے عامال حبت ہو جاتے ہیں ان کے عامال حبت ہو جاتے ہیں تو میرے محترم ناظرین عامال حبت ہونا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ یہ واضح طور پر عدم اسلام عدم ایمان کی دلیل ہے ملاحظہ فرمایا یہ سورہ مبارک بقرہ میں فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُدْ وَوَا كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ عَامَالُونَ فرمایا جو آپ میں سے مرتد ہو جائے اور مر جائے کفر کی حالت میں اس کی عامال حبت ہے اور پھر فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کری اس کے عامل حبت ہو جاتا ہے اور بھئی اگر قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم یہ عامل کرو گے تو تمہارے عامل حبت ہو جائیں گے ابو بکر عمر نے وہی عامل بجال آیا اس کے عامل کیسے حبت نہیں ہوئے اور قرآن نے فرمایا جو عمل جو بچے جس کے عامل حبت ہو جاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے تو یہ شیخ صاحب ہمیں سمجھا دیں یہ شیخ صاحب ہمیں سمجھا دیں کہ یہ قرآن کے قائدے قرآن کے قوانین قرآن کے اصول قرآن نے جو عاصزہ بتایا عامل کے لیے ابو بکر عمر پہ کیوں لاغو نہیں ہوتے ان کو کیا کوئی خاص ان کے لیے کوئی خاص گنجائش ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدح فرما اِنَّ الَّذِينِ اَغُضُّونَ اَسْوَاتَهُمْ ایک تو فرمایا کہ ان لوگوں نے آواز بلند کیا ان کی مضمت ان کے عدم اسلام عدم ایمان کا بیان کی ان کے عمال حبت ہو گئے جہنمی یہ سب بیان کر دی پھر مؤمنوں کی شان بیان کر دی اِنَّ الَّذِينِ اَغُضُّونَ اَسْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلْهِ وَعَلْهِ وَسَلَّهِ لَهُ اُولَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى فرمایا کہ اے مسلمانوں پہچان جو جاؤ کہ صحابہ اکرام میں مؤمن کون ہے غیر مؤمن کون ہے مؤمن وہ ہیں صحابہ میں ان صحابہ کی دلوں میں ایمان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آواز دیمی رکھتے ہیں بغفرت عجر کریم صرف انہی کے لیے دوسروں کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے عمال حبت ہو گئے ان کے لیے نہیں ہیں پھر فرمایا یہ بھی اسی شیخ خین کے واقعے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ آپ کو بلند آواز سے پکارتے ہیں کبھی گر کے باہر سے کبھی باغ سے کبھی فلان سے ان کی تو عقل ہی نہیں ہے یہ ان کے عقل نہیں ہے تو ان کی جو عقل نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھلاک نہیں ہے یہ عقل کی عدم عقل یہ ایک وصف ہے جو قرآن مجید میں آدم اسلام کی دلیل ہوتا ہے میرا وقت ختم ہے جی جی علم حبیب صاحب آپ کی بار یہ آپ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں علم حبیب صاحب میں لائیو چیٹ پڑھ رہا ہوں اگر کوئی امپورٹنٹ پوششن سامنے آتا ہے میں حق رکھتا ہوں یا نہیں علم حبیب صاحب جی جی آپ حق رکھتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ کی بجائے وہ پوششن جو ہے تائم جب مقرر اس کے آخری میں جی کہ صرف شروع کریے اللہ محبیب صاحب محمد و نسلی و سلیم و علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامنین ناظرین آپ نے سنا کہ اللہ یاری صاحب نے ایک غلط بنیاد پر ایسے ایک بہت بڑی عمارت تقریر بہت بڑی تو اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب کو قرآن کی جو آیت اللہ یاری صاحب نے پڑھی ہے ان کو چاہیے تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ کرتے یا یہ مطلب ہوتا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ انہم اجمعین کے عمل ضائع ہو گئے یا ان کے بارے پر بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اول تو ان کے ہاں ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر الصافی تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا وہ کسی اور موقع کے اوپر کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی ہے ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو بہرحال چلو اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ ابو بکر اور عمر نے گستاخی کی ہے تو ان کے عامل حبت ہو گئے اور اگر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس آیت کے مستعب بنی ہیں اللہ تعالی آیت نازل کرتے بھئی تمہارے جو عامال ہیں وہ حبت ہو گئے تم نے میرے رسول کی گستاخی کی ہے حالانکہ قرآن مقدس کی ان آیات میں یہ چیز ثابت نہیں ہوئی اللہ نے کہا کہ تمہارے جو عامال ہیں وہ حبت ہو گئے اچھا پہلی یہ جو کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر تقدم کیا تقدم کیا کیا آگے انہوں نے بات کو لے کر گئے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ایک وفد آتا ہے تو وہ اپنا امیر طلب کرتے ہیں تو صحابہ اکرام سے حضرت ابو بکر عمر سے مشورہ نہیں مانگا گیا بھئی آپ کو کس نے بتایا مشورہ نہیں مانگا گیا ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک وفد آیا ہے رسول اللہ کے پاس وفد آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پتا چل گیا کوئی بات ہی نہیں یہ مختصر حدیث ہے اس میں جو مقصودی جملے ہوتے ہیں وہ بتایا جاتے ہیں تو وفد آیا انہوں نے مطالبہ کیا اب اگر یہ حدیث میں نہیں آیا تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیسے دیا صاحب ظاہر وفد آیا انہوں نے طلب کیا اگر اس کے علاوہ بھی مشورہ دیتے ہیں کب بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عمر و حنشورہ وہ مشورہ ہو گیا اب آگے انہوں نے کہا ہے کہ تقدم کیا ہے رسول اللہ پر رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا ہے تو محترم سامین و ناظرین یہ جو آیت ہے دوسری آیت ہے سورة الحجرات کی یہاں پر یہ ہے کہ اپنی آواز کو اس کے دو حصے ہیں یہ ذرا حاضرین ناظرین جو ہیں سامین وہ ذرا توجہ فرمائیں اس آیت کے جو حصے ہیں وہ دو حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو تم نے پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا یہ بات آگی اب آگے اللہ نے اس کی وضاعت کی ہے کس طرح پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا وہ بھی ہمیں قرآن کی اسی آیت میں اگلے حصے میں بتا دیا گیا کہ کس طرح پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا اور اس طرح اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے وقت چیختے ہو آواز کو بلند کرتے ہو یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہوگی کہ یہ دو الگ الگ احکام ہیں اگر آپس میں بات کرتے ہوئے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر بولے ہیں تو وہ اس آیت کے مصداق نہیں بنتے کیوں اس لیہ نہیں بنتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے نہ کہ آپس میں بات کرنے سے منع فرما یا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ امت کی تربیت ہے اور اگر اللہ یاری ساتھ ان آیات سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ثابت کیا ہے تو پھر تو بات بہت ہی لمبی چلی جائے گی پر اللہ نے پیغمبر کی تربیت کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ واقعہ پڑھیں حضرت نو علیہ سلام کا تو انہوں نے بیٹے کے لیے دعا مانگی اللہ نے فرمایا اب یہاں پر بھی عمر جو ہے واقعہ ہوا ہے آیت نازل ہوئی ہے اور وہاں پر بھی بیعین یہی صورت حال اللہ کے پیغمبر حضرت نو علیہ سلام نے دعا مانگی ہے بیٹے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اب آگے جو آیت ہے میں آخری سا چھوکے وقت بھی چھوڑا ہوتا ہے اللہ فرماتے انی آعیزو کا ان تکون من الجاہلین تو کیا یہ ہمارے جو صاحب ہیں یہ وہاں پر بھی یہی مانا کریں گے کیونکہ حضرت نو علیہ سلام نے وہ دعا کر لی ہے وہ عمر واقع ہو گیا ہے اس کے بعد اللہ آیت نازل کرتے ہیں یقیناً کوئی بھی جو مسلمان ہے اب اللہ یاری صاحب مجھے پتہ نہیں وہاں کیا مانا کرتے ہیں کوئی بھی مسلمان وہ مانا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو اللہ یاری صاحب یہاں پر شیخین کے بارے میں مانا کر رہے کیونکہ آیت میں یہ نہیں آیا کہ ان کے عمل حبت ہو بے یہ نہیں آیا یہ اگر تم آواز کو اونچہ کروگے تو تمہارے عمل حبت ہو جائیں گے اچھا اس کے علاوہ میں آیت پیش کہتا ہوں سورہ نام اس کی آیت نمبر بونجا ہے تو اس میں آیت نمبر باون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو فرمایا تو اس کے پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا یہ بھی ہمارے بات ہو ہوتا ہے ہمارے شاہر یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں کیا لیا اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ نے اپنے صحابہ سے اپنے شہرے کو نہیں پھیرا یہ ہمار واقع ہو گیا یہ وہاں پر یہ مانا کریں گے اللہ نے تختم کیا ہے اللہ پر اور یہ ہمار آخر میں اللہ نے فرمایا یہ ہمار واقع ہو گیا دوسری آیت ہوگی پہلی حضرت نو علیہ السلام والی سورة تحریم والی اور یہ میں تیسری آیت پڑھتا ہوں اب آئیے اٹھارہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ انام آیت نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اللہ فرما تے اللہ بندہ اگر مانا کرنے لگے کھڑو کہے یہ بھی ایسے ہو گیا ہے تمہارے عامال رائے گا ہو جائیں یہاں پر بھی کوئی بندہ بھی یہ مانا نہیں کرے گا کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لائن اشرا کتا لائی احبتن عامالو عامالو کا بھی دکھو نا وہی لفظ آگے ہیں ان کا معنی بھی بنتا ہے لائن اشرا کتا لائی احبتن عامالو کا بلا تکون من الخاسر اللہ یاری سب بریک ہو گیا ٹائم روگ دین کا جب تک یہ واپس آتے آہ جی آواز آ رہی ہے آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی لما صاحب سو منٹ ہے آپ کے پاس آ ٹھیک ہے اچھا تو یہ آیت ابھی میں نے آیات پیش سورة تحریم والی حضرت علی علی السلام والی دو ہو گئی یہ تین ہو گئی اور چوتھی حضرات حضرات امبیاء اٹھارہ امبیاء کے آم علی مسلم کا یہ ذکر ہے اور اس کے علاوہ پیارے پیغمبر کا ذکر ہے پیارے پیغمبر اگر آپ بھی یہ کرتے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جاتے تو وہاں پر بھی یہ مہنی ہے اگر تم پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو انچا کروگے اپنی آواز کو انچا کروگے اور یہاں پر کیا لَا يَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ کیا لَوْحَابِتَ عَنْهُمْ مہی لفظ ہے حالانکہ نہ وہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے عمل حبت ہوگے نہ یہاں پر کہا ہے اللہ نے کہ تمہارے عمال جو ہیں وہ حبت ہوگے اور دوسری بات یہ ہے ان کا تو عقیدہ حضران شیخ رضوان اللہ عجم کے بارہ میں ہے ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں وہ تو اوپر سے کلمہ پڑا یعنی وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تو جب مسلمان ہوئے ہی نہیں تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے جیسے کہ آپ خود مانا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو فرمایا تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے پیغمبر کی گستاخی تو بعد کا مسئلہ ہے پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالی جب انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا اب حبت کیا ہوتا ہے حبت یہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور وہ لے لی جائے اور ان کے پاس تو تمہارے نظریہ کے مطابق کوئی چیز تھی نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے تو اس سے الحمدللہ ہمارا نظریہ ثابت ہو گیا کہ صحاب رسول کے پاس اللہ جب خود کہہ رہے کہ تمہارے اگر تم نے یہ عمل کیا تمہارے جو عمال ہیں وہ حبت ہو جائیں گے تو الحمدللہ اس سے ہمارا علیہ السلام کا نظریہ تائم اپ ہوگیا سر اللہ اللہ صاحب اللہ صاحب آپ نے سور ہشت آلیت کیوں نہیں پڑی ساتھ آواز آرہی آپ اللہ صاحب آرہی 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 پر چل لیں نا انشاءاللہ آگے وہ بھی آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اللہ یعنی شاہ 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 دیکھ بسم اللہ رحمان ورحیم محترم ناظرین انہوں نے کہا کہ تفسیر صافی میں لکھا ایک دوسرے موقع پہ نازل ہوئی ہے انہوں نے روایت نہیں پڑھی ہے تو روایت جب پڑھتے نہیں تو میرے لئے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں پوری روایت پڑھیں گے تو ہم جواب دیں گے اللہ اگر روایت نہیں پڑھتے تو ہمارے کیونکہ وقت محدود ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے پھر انہوں نے کہا کہ آپ سے کس نے کہا کہ ان سے مشورہ نہیں مانگا گیا یہ کتاب تمہاری بخاری یہ کتاب تفسیر تفسیر سورہ حجرات لا ترف اسوات کم یہاں پہ کہ انہوں نے آپس میں جگڑا کیا تو یہ آیہ نازل ہوئی آیہ نازل ہوئی آپ مجھ سے بتائیں کہ اللہ تعالی حکیم ہے تو اگر انہوں نے تقدم حاصل نہیں کیا تو اللہ نے کیوں آیا بیجا اسی واقعے پر کیوں بیجا اللہ نے نازل کیا تو انہوں نے روایت میں تو نہیں ہے کہ ان سے مشورہ کیا گیا حدیث میں تو نہیں اگر آپ کہتے ہیں وہ حدیث مختصر رسول اللہ نے مشورہ طلب کیا تھا یا روایت مختصر ہو گئی وہ دلیل کہا اگر انہوں نے تقدم حاصل نہیں کیا تھا تو اللہ نے اس کا مناسبت ہی کیا بنتا ہے انہوں نے جواب نہیں دیا کہ تقدم اتباع کے خلاف ہے جو تسلیم نبی نی ہے اللہ مساب وہ معمین نی قرآن قسم کہتا ہے جو متقدم ہوتا ہے اور سامنے بے عدبی کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے اس بات جواب نہیں دیا کہ ایک حکیم بے عدبی کفر ہے وہ ہر شخص جیسے نہیں ہے اب ہم اور آپ کے بے عدبی ہو جائے تو کفر نہیں ہے اب اس بات کے آپ نے سائیڈ سٹیپ کیا باغ گئے جواب نہیں دیا نظرانداز کیا نظرانداز نہ کریں کیا رسول اللہ کے بارگاہ اقدس میں آواز بلند کرنا یہ بے عدبی نہیں کسی شخص کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا ملائزہ فرمائی میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں بخاری یہ کتاب بخاری چاب دار احیات ترات العربی یہاں پہ ملائزہ فرمائی صفحہ نمبر چار سو ارتالیس میں صلح حدائیبیہ کے موقع پر حدیث نمبر دوہزار ساتسو بتیس ہے وہاں پر اوروہ ابن مسعود جب اہل مکہ کے پاس جاتا ہے تو ان کو کیا بولتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا وہ ایسے پیغمبر کو میں نے دیکھا جب وہ نخامہ اپنے ناک کی جو لعا مبارک ہے وہ زمین پر ڈالتے تھے صحابہ اس کو تبرک لئے اٹھاتے تھے اور فدلک اپنے مو پہ چہرے پہ لگاتے تھے وہ ایسے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَّذُ أَصْوَاتَهُم عِندَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعظِيمًا لَهُ کہ وہ اپنی آواز رسول پاک صلی اللہ علاقے نہیں دیکھتے تھے تو یہ کہنا کہ ان کے اللہ نے عدب کیا ہے یہ عدب تو پہلے سے صحابہ کو معلوم تھا یہ تو حدیبیہ کے موقع پر سنہ چھ حجری کو پانچ حجری کو صحابہ نے اس موقع پر اروا ابن مسعود ایک مشرق ایک کافر نے شہادت دی مخاری میں موجود ہے کہ صحابہ اس طرح احترام کرتے تھے تو یہ آپ کہنا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا سرنہ تک تئیس سال نبی صلی اللہ سے گزر ان کو پتہ نہیں کہ نبی کی احترام کرنا ہوتا اللہ صاحب آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ 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 عقی یہ تو معجمائی مسئلہ ہے تو اب رومر کا اسلام کیسے بچ گیا جب انہوں نے بہترامی نبی صلی اللہ علیہ 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 تقدم حاصل کیا تقدم اتباع کے خلاف ہے اس کا اپنے جواب نہیں دیا یہ جو انہوں نے آواز بلند کیا سبب عذیت رسول صلی اللہ علیہ 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 اللہ نے جو آواز بلند کرتا عذیت کرتا یہ تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا ایسے سائیڈ سٹرپ کیا ٹھیک ہے نا اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں بات کرنے سے تو منہ نہیں کیا یہ آپس میں جگرہ کر رہے تھے اور بھائی کوئی بھی شخص دنیا میں جائے نا آپ اپنے بتیجے کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ جائے وزیر آزم کے پاس اپنے بتیجے کے ساتھ وہ جگرہ کر رہے ہیں وزیر آزم کے پاس ایک دوسرے پہ چیخیں چلائیں یہ وزیر آزم کی بے حرمتی ہے سب لوگ جانتے ہیں اللہ تعالی نے فرما لَا تَرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلندتر آواز میں بات نہیں کرنا چاہے آپس میں بات کر رہے ہیں چاہے دوسروں سے بات کر رہے ہیں دیکھے نا جو ان کے سامنے آواز دیمی رکھتا ہے وہی صاحب ایمان ہے اسی کے دل میں ایمان ہے دوسروں کے دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ آپ کا یہ بہانہ یہ تو آپس میں لڑ رہے تھے الحمدللہ آپ نے قبول کر لی کہ آپس میں انہوں نے لڑا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور بے حرمتی اسی کو کہتے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کے لئے دعا نہ کرو انہوں نے دعا نہیں کیا بھئی اس کے بعد دعا نہیں کیا اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے دعا کیے اگر کرتے تو بھئی اگر دعا کریں تو آپ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں کافر بن جاتے ہیں کہاں لکھا اس میں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بات جان دیو ہے کوئی بھئی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آپ نے یہ آیت لائے بھئی لئین اشرکت لیحبتن عملک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لئین اشرکت لیحبتن عملک اگر تم مشرک ہو جاؤ گے تو تمہارا عمل حبت ہو جائے گا ووئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مشرک بنیتے ہیں کب مشرک بنیتے ہیں ہمارا بھی یہ اقید ہے کہ اگر وہ مشرک بن جاتے تو ان کا عمل حبت ہو جاتی ابو بکر عمر دیکھیں یہ آیت تو پہلے سے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نہیں بلند کرنی ہے یہ تو پہلے سے معلوم تھا ان لوگوں کو دیکھیں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ سنہ چہ ہجری کو یہ آیت مسلم میں موجود ہے کہ وہاں اس وقت بھی نازل ہوا تھا یہ دوبارہ سنہ نو ہجری کو یہ آیت دوبارہ نازل ہو اگر آپ چاہیں تو اس کو ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ آیت بلکہ ابھی دکھا دیتے ہیں مسلم کے حدیث نمبر یہ مسلم ہے بھائی عزیزوں دیکھو یہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ آواز نہیں بلند کریں آواز بلند کریں گے تو حبتہ عمل ہو جائے گی یہ صحیح مسلم ہے چاب دار الفکر یہاں پہ حدیث نمبر 119 ہے یہاں پہ سعید بن معاز کا ذکر ہے سعید بن معاز غزوہ احزاب میں مرے تھے غزوہ احزاب سنہ چہی جری میں اس میں یہی ہے نازل ہو چکا تھا پہلے سے ان کو پتتا تھا تو عرض یہ ہے جو آیا آپ نے استدلال کیا کہ اگر انبیاء سے اللہ نے کہا کہ یہ مشرق ہو جائیں کہ عمل حبت ہو جائیں گے تو بھئی یہ مشرق نہیں ہوا ہے تو ان کے عمل کیوں اگر مشرق ہو جائے تھے تو عمل حبت ہو جاتے ابو بکر عمر کے لیے کہ اگر یہ آواز بلند کریں عمل حبت ہو جائیں گے انہوں نے انہوں نے آواز بلند کیا تو عمل حبت ہو گئے اچھا آپ نے یہ آئے پڑی ہے کہ خالص مؤمنین کو اپنے بارگاہ سے آپ ترد نہیں کر سکتے اگر ترد کیا تو آپ ظالمین سے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی کو ترد کیا اگر کسی کو ترد کیا تو وہ منافق تھا مؤمن خالص کو انہوں نے ترد نہیں کیا بھئی ٹھیک ہے نا مؤمن خالص کو کبھی ترد کیا ہی نہیں ہے تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ قرآن مجید نے ایک قائدہ بتا دیا بلکہ قرآن مجید نے شہادت دے دی کہ بھئی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم حاصل کیا ہے تقدم اتباع کے خلافے تسلیم کے خلافے جو متابع نہیں ہے جو تسلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ مؤمن نہیں ہے پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند نہ کرو یہ تو سنہ چہ جی کو بھی آیا تھا سنہ پانچ ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر اوروہ ابن زبیر نے شہادت دی کہ صحابہ کیا عدب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پتہ تا صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے سنہ نو ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جو آواز بلند کی ہے حکم تو پہلے سے تا کہ حبت عامال ہو جائے گا آواز بلند کرنے پر تو عامال کیسے حبت نہیں ہوئے بھائی آپ کا یہ سوال کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے تو عامال حبت کیسے ہوگے وہ تو حبت کہتا ہے نا ظاہری طور پر اگر یہ مسلمان ہوتے بھی تو عامال حبت ہو جاتے یہ تو دوسروں کے لیے بھائی دوسروں کے لیے کہ اگر عام کوئی مسلمان جو مسلمان ہیں اس کا عامال حبت یہ تو شروع سے مسلمان ہی نہیں تھے نا اگر کوئی ان کو اسلام مسلمان سے حساب بھی کرے نا تو پھر بھی ان کا عامال حبت ہو گئے میرا ٹائم ختم ہے جی ٹائم حبیب صاحب میں آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں سر حبیب صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس طرح اللہ یعنی صاحب نے کلیئر رکھتا ہے پڑے ہجرات میں کہا گیا ہے کہ نبی کے سامنے آوازیں بلند مت کرو سیدھا سیدھا سوائے شیخین نے اپنی آوازیں بلند کی تو ان کے عامال حبت کیوں نہیں کریں ہم اس کا ٹائم جواب چاہیے سر تاکہ عوام سمجھ سکے ادھر ادھر کے باتے سے سر بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے آپ شروع کریے سر اللہ مابیب صاحب شروع کی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ الرحیم سبین آپ نے دیکھا کہ ادھر صاحب نے ٹائم پاس کیا ہے پھر وہ ہی تقرار کیا ہے لیکن ادھر صاحب نے ثابت تو یہ کرنا تھا کہ ان کے جو عامال ہیں وہ جابت ہو گئے اللہ یاری صاحب نے وہ چیز ثابت نہیں کی وہ ہے کہ اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھنے پہ وعیدے ہیں اب اللہ یاری صاحب یہ کہیں کہ نماز کا حکم خلانسان میں آیا ہے تو جس نے اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی ان پر بھی وہ حکم لاغو ہوتا ہے تو جس نے اس سے پہلے جب زنا کا حکم حد جاری نہیں ہوئی تو جس نے اس سے پہلے کیا ہے تو وہ حکم اس پر بھی لاغو گا تو شراب جب تک حرام نہیں ہوئی یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں مورویٹر ہوتے ہیں ان کو میرے خیال میں نہیں چاہیے کہ اگر ان کو سمالات کرنے ہوں تو یہ بات نہیں کریں یہ سپورٹ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی دیکھا ہے شوہیب صاحب ہو گئے یہ تو اکثر سپورٹ کرتے ہیں علاہ یاری صاحب کو تو یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں گفتگو کر دیں اچھا اب علاہ یاری صاحب نے پورا زور لائے جی اگر وہ عمل آواز کو انچا کرتے ہیں بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اب علاہ یاری صاحب تاریخ پر چلے گئے یہ آیت پہلے بھی نازل ہوئی بھئی جب آیت پہلے نازل ہوئی حکم پہلے نازل ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ان نے یہ جو ہے نا مطلب قرآن کی خلافزی کیا تقدم کیا ہے اب میں نے ان کے عمال جو ہے نا وہ حبت کر دی ہیں علاہ یاری صاحب نے یہ تو نہیں پیش کی علاہ یاری صاحب کیونکہ ان کا کافی سارے اس پر لیکچر ہیں کہ علاہ یاری صاحب کا اس قرآن پر مکمل اس کو کامل اقبل نہیں سمجھتے تو اس طرح وہ سارا اپنی کتب میں تحریف کر علاہ یاری صاحب بھی کتاب اللہ میں تحریف کر کے اقیدہ کرنا ہوا ہے اس کو ثابت نہیں چاہتے اچھا پھر یہ کہا کہ کب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرود اللہ زی نے یاد ہونا تو کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنیم کو اپنے سے دور کیا بھئی نبی علیہ السلام کفار کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام میں صاحبہ بھی آ جائے تو انہوں نے یہ بعد میں مسئلہ پوچھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور وہ جو آیت ہے یاد ہونا بیو لیما تو حرمو تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ سوال ہے کہ جو حاشیہ انہوں نے یہاں پر لگایا ہے کہ بھئی کونوں تک ابو بکر عمر کو پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ کی کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے تو جناب کیا نبی علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کی کیا عظمت ہے اور اللہ نے اس چیز کو حلال کیا کہ اس چیز کو حرام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا لیما تو حرمو میرے پیغمبر کیوں آپ نے حرام کر دیا ما حل اللہ حلال کا جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اب آگے آگے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح تو کہتے ہیں جی نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ تم کافر ہو جاؤ گے بھئی آپ کو میں نے آیت پڑھی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے انہی حال ہے کہ نوح علیہ السلام کو دعا کر چکے تھے اپنے بیٹے کے لیے یہاں پر بھی جیسے یہ پیان کر رہے ہیں کہ امر واقع ہو چکا ہے رفا سعود نبی علیہ السلام پر انہوں نے کیا ہے تو نوح علیہ السلام بھی دعا کر چکے تھے جب دعا ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی آئیزوں کا ان تکونہ بیال داہلی پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام اگر دوبارہ یہ کام کیا تو بھی ہو جائے گا اچھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ صاحب اس پہ بھی وہاں پر انہوں چاہیے تھا فتوہ لگا دیتے کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ سلام علیہ السلام پہ بھی یہ حکم ہو گیا ہے تو یہ ہمار بھی اللہ نے تربیہ کی ہے پیچھے صورت فتح ہے میں فتح مل گئی ہے تمہاری تربیہ کرنے ہیں میرے پیغمبر سے تقدم نہیں کرنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو اچھا نہیں کرنا اب ایک اور آر آیت میں پیش کرتا ہوں یا ایوہن نبی یکتق اللہ و لا تتعل کافرین اب یہ ایت کیا ہے کہ اے پیغمبر اللہ سے ڈرو اور کافروں کی پہرمی اتبا نہ کرو اب یہ کیا ہو گیا کہ پیارے پیغمبر نعوذ باللہ استغفراللہ کفار کی پہرمی کیا کرتے تھے یہاں پر بھی اللہ نے ایک سبق دیا ہے ایک عدم سکھایا ہے رحمہ سکھایا ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے پیغمبر کی بھی تربیہ فرماتے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ کی بھی تربیہ فرماتے ہیں اب ایسا بار بار بھی فلان کتاب میں یہ آ گیا فلان کتاب میں یہ آ گیا تو مطرم بات تو یہ ہے کہ جب فلان کتاب میں آ گیا یہ آیت پہلے بھی نازل ہو چکہ ابھی بہتر ہے میں نے کوئی کسی مطلب کسی طرف نہیں گیا تو قرآن پہ قرآن پہ آنا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر یہ آیت پہلے نازل ہوئی اتری آیت نازل ہونے کے بعد اس آیت کیا برضی ہوئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے دیر دی کیوں کہا کہ اگر تم محادی کسی نے اس طرح اس انتاز میں بیعدری کی تو ان کے عمل کیا ہو جائیں گے خوابت ہو جائیں گے ان کے عمل کیا ہو جائیں گے زائے ہو جائیں گے اچھا تو اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر شیر کرتے تو ان کے عمل زائے ہو جاتے ہیں بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہا ہے کہ ابو بکر و عمر نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے پیغمبر کی توہین کی ہے اور ان کے آمال جو ہیں وہ حبت ہو گئے قرآن پاک نے یہ کہیں نہیں کہا اچھا لیوہ تحریمو اس کا آیت کا جواب بھی آپ نے دینا ہے پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے اچھا میں اب ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت ہے یہ سورت توبہ کی آیت نمبر تفاہی ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے لیے جلتے ہیں وہ منافقین اجازت مانگ لیتے ہیں ہمیں جو ہے اجازت دے رکھی اب یہاں پر یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کی خلاف اللہ کا اس کے میں آیت نازل کرتا ہے اب اللہ نے پہلے موافق اعلان کیا ہے اور بعد میں یہ کہا ہے کہ آپ نے پیغمبر یہ کام کیوں کیا ہے اعلان کی خلاف برزی کیا ہے کیا ہے اللہ نے محاف دیا ہے لیکن ہم نہیں ماتے یہی ہے آگے آپ دیکھئے یہ سورة اندیسا ہے اس کی آیت نمبر ایک سو سات ہے ایک سو سات ہے اس میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک منافق جو ہے وہ کئی سے چوری کرتا ہے چوری کر کے وہ جو اس کا پھرا ہے وہ ایک یہودی کے گھر میں داخل کر دیتا ہے اب یہودی کے گھر میں داخل کرتا ہے غلہ وہ خود کھا لیتا ہے اور جو سامان چوری کیا ہے اس کے ساتھ اصلہ تھا اس کو اس یہودی کے گھر میں رکھوا دیتا ہے اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے فیصلہ کیا ان کے ذہن میں خیال آیا کیونکہ وہ سارے جو زیری حالات تھے زیری واقعات تھے وہ کہاں جا رہے تھے وہ اس یہودی کی طرف جا رہے تھے پیارے پیغمبر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تو یہودی نے چوری کی ہے اس کو سزا دینی چاہی تو اللہ نے یہ آیات نازل کرنی لا تجادل عن اللہ زینہ یختانون انفوسم اور اس سے پہلے آیت نازل پی کی ولا لا تجادل یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ جگڑا نہ کیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اور آگے سورت 105 جو ہے وہاں پر فرمایا ولا تکل للخائنین خسیمہ میرے پیارے پیغمبر آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جگڑا نہ کیجئے تو اب کوئی معنی یہ کرے گا یہاں پر بھی عمر واقع نہیں ہوا لیکن پیغمبر فیصلہ اس کے حق میں دینا چاہتے ہیں زہری حالات زہری واقعات کو دیکھ کر تو اب یہاں پر تکلل خائنین خسیمہ لا تجادل عنیل زینہ یختانون انفوسم اس کا معنی اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ نعوذ بلہ پیغمبر نے یہ جو کام کیا ہے پیغمبر تو خیانت کرنے والوں کی حمایت کرتے تھے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو یہاں نہیں ہے جیسے یہاں اللہ نے پیارے پیغمبر کی تربیت کی ہے پیارے پیغمبر کی تربیت کی ہے پیارے پیغمبر کو بتایا ہے ایسے وہاں پر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور عام مومنین کی تربیت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اتنا عدب کرنا ہے اتنا احترام کرنا ہے کہ پیغمبر سے تومنظہری طور پر آگے نکلنا ہے اور نہ باطنی طور پر آگے نکلنا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عدب و احترام کرنا ہے کہ پیغمبر سے اپنی آواز کو انچا نہیں کرنا اور آگے فرمایا اللہ یاری صاحب نے ثابت تو یہ کرنا تھا کہ ان کے عمل کیا ہو گئے حابت ہو گئے اللہ یاری صاحب نے وہ ثابت نہیں کیا اور فرمایا وہ جی زہری طور پر ان کا اسلام تھا ان کے عمل تو قبول نہیں ہونے تھے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں جا کہ ان کا زہری ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ان تحبت آمالکم تمہارے جو عمل ہیں وہ حابت ہو جائیں گے تمہارے جو عمل ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو ان کو منافق ہو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیت جو نازل ہوئی ہے یہ ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کوئی ہے یہ دوسرے مسلمانوں کو خطاب ہے کسی ایک طرف رہا کرو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان تحبت آمالکم کہ تمہارے جو عمل ہیں تو تمہارے پاس ہیں وہ حمر کرتے ہیں اللہ حبیب صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے میں اللہ یاری صاحب کو سکر کرتا ہوں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں میری آپ سن لے نا انہیں کے سوالات کا میں جواب دے رہا ہوں میرے سوالات کے وہ جواب دے رہے ہیں تو درمیان میں انٹرپٹ ہونا میرے خیال میں کوئی اچھی ہے اور وہ چیز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین پر انہوں نے ہمارے سوالوں کو واضح سوالات کا جواب اوویڈ کیا ہم نے ان سے سوال کیا تاکہ تقدم اتباع کے خلاف ہے اللہ نے قرآن میں اس آیت میں شہدت دیا ہے کہ ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم حاصل کیا ہے تقدم تسلیم کے خلاف ہے اور ایمان صرف اس کی ہے قرآنی آیات کے روح سے جو اتباع کرتا ہے جو تسلیم عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر انہوں نے تقدم حاصل نہیں کیا تھا تو اللہ نے یہ آیت کیوں نازل نہیں کیا نازل کی ہے ان کے مضمت میں تو آپ نے اس کا بالکل جواب نہیں دیا تو اسی صرف انہوں نے جب اللہ نے شہدت دی کہ انہوں نے متقدم ہو گئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ثابت کر دی کہ یہ کیا ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس کا تو جواب ہی نہیں دیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگام میں آواز بلند کی ہے چیخہ چلائے مہمانوں کے سامنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی بالعجمع کفر ہے اس کا شخص نے جواب دیا یا تو کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترامی ہے لیکن بہترامی کفر نہیں ہے ان میں سے ایک کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا جواب نہیں دیا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو ان کا اسلام کیسے بچ گیا مجھے بتانا ذرا پھر میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کسی بھی بزرگ کے بارگاہ میں چیخنا چلانا بہترامی کرنا ان کی عذیت کا سبب ہے میں نے قرآن سے آیت دکھا دی ثابت کر دی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کرتے ہیں اللہ کی عذیت کرتے ہیں اللہ نے دنیا میں بھی ان کو لعنت کی آخرت میں بھی لعنت کی ان کے لئے عذاب مہین ہے اب ابو باکر عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذیت کر کے مہمانوں کے سامنے وہ کیسے اس آیت کے مصداق نہیں ہیں انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا اچھا پھر میرے محترم ناظرین یہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ آیات جو نہیں ہیں جو ان کی مضمت میں نہیں ہیں وہ سمجد کو مضمت بناتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ہمیشہ ان کا حربہ یہی ہے کہ ابو باکر عمر کو بھیج میں لاؤنا اس سے بتر عمل کو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں اور اس سے کہتے تھے اگر ابو باکر عمر نے یہ کہا تو نبی نے بھی کیا اور بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی کفری عمل بجالا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں چینجز لائے ہیں اللہ نے کس چیز کو حلال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا یہ تو کفر ہے بھئی کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر کے قائل ہیں یہ تو بیجماق کفر ہے کہ جو حلال کو حرام کرے اللہ کے اذن کے بغیر وہ کافر مشرک ہوتا ہے تو بھائی صاحب یہ ابو باکر عمر کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کفر ڈال رہے ہیں کہتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی اللہ نے ان کی تعدیب کی ابو باکر عمر کی بھی تعدیب کر دی حالان کہ یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا کسی حرام کو حلال نہیں کیا کسی شریعت کو چینجز نہیں کیا انہوں نے خود عہد کیا قسم کایا کہ میں اپنے اس کنیز کے پاس نہیں جاؤں گا یہ کسی شریعت چیز کو حلال حرام کرنا نہیں ہوتا ایک چیز جو ان کے لیے جائز ہے انہوں نے عہد کیا کہ میں اس کو بجا نہیں لاؤں گا یہ شریعت میں چینجز لانے کے مترادف نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ بالکل ان کے لیے جائز تھا پھر اللہ نے بھی کہا کہ اس کا آپ کفارہ دے دیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہمت نہیں ہے عطاب نہیں ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جو ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتفت ہے ابو باکر عمر کے لیے جو نازل ہوئے ہیں مذہمت ہے توبیخ ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے اچھا اللہ سے ڈرو اور کافرین کی اطاعت نہ کرو تو اس سے کیا ہوا تو اس سے کیا ہوا قرآن دیکھیں ہمارے نزدیک اس معنوں میں نازل ہوا ہے یہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ لوگوں کے پاس بھی یہ روایات ہیں صرف ہمارے پاس نہیں ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ دوسروں کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کبھی نہیں جاتا کہ وہ اللہ سے نہ ڈر رہے ہیں اور کافرین کی اطاعت کریں ان کے ذہن شریف وہ معصوم ہیں کیسے وہ کافرین کی اطباہ کریں قُلْ اِنَّ اتَّبِعُ عِلَّا مَا يُوحَا عِلَيْهِ وہ تصرف اللہ کی حکم کی اطباہ کرتے تھے اصول کافیہ جل نمبر دو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ وسلم کی عدیث ہے نزل القرآن قرآن کے بہت سارے آیات ہیں ظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں معنی اور مقصود دوسرے لوگ ہیں اچھا تو عزیزوں انہوں نے جو کہا تھا کہ انبیاء علیہ وسلم کے متعلق ہے حبت عامال شرک حبت عامال کے لئے ان اشركت لَيْحْبَتَنَّ عَمَلُكَ اگر تم مشرک ہو جاؤ گے تو تمہارے عمل حبت ہو جائیں یہ حقیقت میں انبیاء کے لئے نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرک ہونے کا احتمال امکان ہی نہیں تھا ان میں وہ تو چھوٹے موٹے گناہ نہیں کرتے تھے مشرک کیسے بن سکتے تھے یہ ہم اور آپ کے لئے ہے در حقیقت کے اگر ہم مشرک بن جائیں تو ہمارے عمل حبت ہو جائیں گے یہ قائدہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مشرک ہوئے نہ کبھی ان کا عمل حبت ہو گئے تو وہ تو اگر وہ مشرک ہو جاتے ہیں نستجیر اب اللہ تو ان کا عمل حبت ہو جاتے ہیں لیکن وہ کبھی یہ ممکن ہی نہیں تھا اچھا اب آتے ہیں ان کے اس بات کی طرف کہ آپ ثابت کریں کہ ان کا عمل حبت ہو گئے میں ایک دو ایک مرتبہ پھر ثابت کرتا ہوں دیکھو میرے محترم ناظرین سعید بن معاز کی وفات ہے سنہ پانچ ہجری کو سعید بن معاز کی وفات ہے سنہ پانچ ہجری کو یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام زہبی کی جلد نمبر ہے ایک سیرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وفات سعید بن معاز من سنت خمس سعید بن معاز غزوی احزاب میں سنہ پانچ ہجری میں بنی قرائزہ سے مصالحہ کرنے کے بعد بلکہ ان کے حق میں حکم دینے کے بعد یہ شہید ہو گئے یہ پتا چل گیا نا اب ملائزہ فرمائیے یہ کتاب ہے مسلم مسلم ابن حجاج قشیرین شابوری چابدار الفکر ملائزہ کریں یہاں پر سفہ نمبر اٹتترہ باب مخافت المؤمن ان یحبت عملو سعید بن معاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے یہ آیا نازل ہوئی ہے یا یا نبی یا لیواللذین آمنوا لا ترفو اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کا جہر بعضكم لبعضین ان تحبت عمالکم انتم لا تشعرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثابت بن قیس کہاں سعید بن معاز نے کہا کہ وہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں کوہ کام پھر وہ چلا گیا اس کو لکھایا تو یہ آیا ایک دفعہ سنہ پانچ اجری سے پہلے بھی نازل ہوا ہے آیا کہہ کیا رہا ہے کہ تم اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے جب سنہ پانچ اجری میں علامہ صاحب میری طرف دیکھے نا ادھر نہ دیکھے ہیں جب آپ کو جواب سمجھا جائے میں سمجھا رہا ہوں کہ کیوں ان کے عامال حبت ہو گئے جب سنہ پانچ اجری میں اللہ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ اگر تم آواز بلند کرو گے تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے یہ جب قائدہ ہو گئے اس کے بعد جو بھی آواز بلند کرے گا اس کے عامال حبت ہو جائیں گے جو بھی آواز بلند کرے گا اس کے عامال حبت ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ قائدہ جب اللہ تعالی نے بتا دیا کہ آواز بلند کرو گے تو عامال حبت ہو جائیں گے تو ابو بکر عمر نے سنہ نوہی جی میں عواز بلند کیا نا بلند کیا تو عمال حبت ہو گئے بھئی تو ثابت کر دیا ہم بھئی جب قرآن کہہ رہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کی سزا فلان چیز ہے فلان کام کرو گے تو اس کی سزا فلان چیز ہے اور بھائی جب ہم نے ثابت کر دی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی سزا مل گئی سزا ان کی کیا ہے سزا حبت عمال ہے ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ میں ان کا ان کا ایک بڑا امام ہے جماعت مخالفین کا اس کا نام ہے ماتوریدی صاحب میں اس کے تفسیر نکال کے بھی آپ کو دکھا دوں گا بھی توڑی دیر میں کیونکہ ان کا تعلق علمائی دیوباند سے ہے علمائی دیوباند ہے اپنے اس کے اپنے ابن تیمیہ صاحب کی بڑی قدر کرتے ہیں تو ابن تیمیہ کے یہ میں دکھا دیتا ہوں کتاب اس سارم المسلول علیہ شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے اس آیاء کے زیر میں صفحہ نمبر 112 میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور جو آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبت ہو جاتی ہے قرآن نے بتا دیا آپ کا یہ سوال کہ قرآن یہ کہہ دیتا کہ ان کے عمل حبت ہو گئی ہے اور بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے کہا کہ جو بھی آواز بلند کرے گا اس کے عمل حبت ہو جائے گی پہلے سے کہا دیا تھا قرآن نے انہوں نے آواز بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیا پھر دوبارہ نازل کیا دوبارہ نازل کیا پہلے سے یہ معلوم تھا ان لوگوں کو ٹھیک ہے نا تو پھر ان کے عمل کیسے حبت نہیں ہوئے اگر قرآن کہا دینا کہ اگر تم فلان کام کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے تو کوئی وہ کام کر لیتا ہے تو اس کی سزا وہ تو مل جاتی ہے تو واضح بات ہے اور پھر ابنی تیمیہ پھر فرماتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چودہ میں وَلَا تُحْبَتُ الْعَعْمَالُ وَلَا تَحْبَتُ الْعَعْمَالُ إِلَّا بِغَيْرِ الْكُفْرِ کُفْر کے علاوہ کوئی عمل سبب کفر نہیں سبب حبت عمال نہیں ہے بھلے وَالجَهْرَ لَهُ بِالْقَوْلِ يُخَافُ مِنْهُ عَنْ يَكْفُرَ صَاحِبُهُ وَلَا يَشْعَرُ بِذَلِكَ وَحَبَتْ عَمَلُ جو اس آواز بلند کرتا ہے اس آواز بلند کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کافر ہوتا ہے اس کے عمل حبت ہو جاتا ہے اس کو پتا نہ بھی ٹائم اپ ہو گیا سر اللہ میں حبیب صاحب یہ سیسٹن صرف پانچ منٹ کر رہے گا سر اور عوام کا ایک سوال ہے سر اگر چاہیں تو میں پوچھ سکتا ہوں سر آپ دونوں سے درخواست ہیں سر اپنا مائکرو فون شاید اوپن نہیں ہے سر اللہ حبیب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اللہ حبیب صاحب میں آپ یہ سیشن مارچ منٹ کر رہے گا سر اور عوام کا ایک سوال ہے سر کی جو کہ ہجری نو ہجری بہن مادمتان نہیں تھا حدیثیں قلتاس کے وقت حضرت عمر کی جو آواز بلند ہوئی ہے تب تم کو معلوم تھا کہ یہ آواز بلند نہیں کرنی ہے اب بھی ان کے عمال حبت نہیں یہ آپ سے سوال ہے سر آپ کا سیشن شروع ہوتا ہے سر نہیں ان کا ٹائم دس منٹ بنے گا نا میں نے دس منٹ شروع کیا میں نے دس منٹ بولے ہیں دوسرا نمبر ان کا ہے تو ان کا ابھی دس ہوگا اگلے دفعہ پانچ پانچ ہوگا سر دس منٹ ہی ہے سر اللہ حبیب صاحب آپ کا ٹائم دی رہے گا اگلے دفعہ چاہیں تو پانچ پانچ منٹ رکھ دیں اب ان کا ٹائم حق دس منٹ بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ہوا نسلی وصلیم علیہ وسلم ام آباد موزے سامین ایک منٹ ایک منٹ ٹائم شروع ہونے سے پہلے ٹائم شروع ہونے سے پہلے محمد شعائب صاحب آپ اگر ان سے سخت ان پر اعتراض کرتے ہیں مجھ پہ بھی کر رہے نا اس طرح درست نہیں ہے کہ آپ ان پر سوال کرتے ہیں نہیں 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 میں بلکل بلکل آپ کے سوالات ان پر متوجہ ہیں میرے خلاف نہیں ہیں تو میں آپ کو بلکل جیسے انہوں نے کہا بات ان کی صحیح ہے آپ جو ہیں ایسے سوالات نہ کریں جن سے عیش شائبہ ہو کہ آپ غیر جانب دار ہو ہیں محمد شعائب بھائی ٹھیک ہے نا سر یہ بھی سوال ہے آپ کا کریں نہیں آپ اللہ کو جزائے خیر دے اگر ان پر سوال کرتے ہیں ان پر نقد ہے تو مجھ پہ ایسے ہی سوال کریں وہاں اللہ نہ کریں اللہ کو جزائے خیر دے ان سے ایک سوال کرتے ہیں تو اسی طرح سوال مجھ سے بھی کریں بہت مہربانی پھر لوگ کہیں گے نا کہ آپ غیر جانب دار ہیں اللہ کو جزائے خیر دے میں آپ کے جانب پر سب سے پہلے آپ کی سوال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ چلے ابھی شروع کرتے ہیں اللہ ماہ صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نشترین سلیم والا رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر سامین ناظرین ابھی آپ نے دیکھا اللہ یاری صاحب کہاں سے کہاں چلے گئے ان کو سہارا رنہ پڑ گیا ہے تاریخ تاریخ میں یہ لکھا تاریخ میں یہ لکھا بات تاریخ بھی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے تو کسی آوڑا فروجو ہی نہیں کیا میں تو ابھی قرآن مقدس کی آیات کر رہا تھا تو یہ جو بات کہتے ہیں کہ لَا يَحْبَتَ النَّعَامَلُكَ لَا اِمْشَكْتَ لَا يَحْبَتَ النَّعَامَلُكَ لَوْ أَشْرَقُ لَحَابِتَ تو میرا عزت کرنے کا مقصد یہ ہے میں نے یہ کہا کہ وہاں پر بھی یہی لفظ ہے اور یہاں پر بھی وہی لفظ ہے حبیتت اعمال ہی دونوں طرف آئے ہیں نہ میرا کیدہ ہے کہ امبیاء نے یہ شرک کیا نہ ان کا کیدہ ہے تو جیسے یہ خود تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر تربیت مراد ہے امبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ کہا ان کو جا رہا ہے لیکن تربیت امت کی لوگوں کی مقصود ہے کہ یہ شرک جو ہے اتنا غلیظ ہے کہ اگر یہ نبی بھی کرنے تو ان کے عامال بھی کیا ہو جائیں حبت ہو جائیں تو یہاں پر بھی یہ واقعہ ہو گیا ابھی قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ دار سورت نازل ہوئی دو پر نازل ہوئی ان کو چیزوں پاپ رہنے دیں وہ پھر کام لمبا ہو جاتا ہے ان چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں ابھی قرآن پاک پر جو ہے نا وہ اس کے پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے میرا جو سوال تھا اللہ یاری صاحب اس کا جواب لیماتو حریمو کا جواب انہوں نے دے دیا ہے کہ نبی کو نہیں پتا تھا اللہ نے جو چیزیں حرام کی وہ تو یہ ہو گیا بھئی نبی جو ہے نا وہ اللہ کی مفلوق ہوتے ہیں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے نبی نے حرام تو کیا کچھ نہیں پھر قسم کا کفارہ بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے تو لیماتو حریمو اس بات کو انہوں نے گوھتیا بھئی نبی نے وہ کام نہیں کیا بھئی اللہ نے جب کہا ہے تو کچھ تو کچھ تو ہوا ہے ہم نے ابھی قرآن پہ رہنا ہے تو لیماتو حریمو اے میرے پیارے پیغمبر کیوں تم حلال کرتے ہو ما حل اللہ حلال کا جس چیز کو ہمارے لئے کیا کیا ہے حلال کیا ہے اس کا بالکل اللہ یاری صاحب نے واضح جواب پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جی عمدیاء کو صحابہ قرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے سپورٹ میں عمدیاء کو لاتے ہیں بھئی ہمارا تو یہ عقید نہیں ہے کہ عمدیاء علیہ السلام سے جو ہے وہ گناہ اثار زاد ہوتا ہے ہمارا تو یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے ہم تو ان کو معصوم سمجھتے ہیں گناہوں سے بلکہ پاسمجھتے ہیں وہ برہ سمجھتے ہیں لنسج خطا صاحب نسیان جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے نسیان ہوا ہے ان سے فناسیہ ولم نجید الہو عزمہ ان سے جو ہے نسیان ہوا ہے تو نسیان جو ہے نا یہ اس کو آپ عمدیاء علیہ السلام کو جو ہے نا اس سے مبارا نہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا اس آیت کا آپ نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا اور آگے چلتے ہیں میں آپ کو وہ حوالہ جو دیا تھا تفسیر صافی کا آپ کو صورت حجرات کھول لیں کیونکہ اس کا کھول لیں انہوں نے خود اپنی طرف سے بانتی کی انہوں نے آگے تفسیر صافی والے نے تفسیر کمی کا بھی حوالہ دیا ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے وفت کے بارے میں نازل ہوئی جب بھی رسول اللہ کے دروازے پر آتے تو ان کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے بکرتے اخرجیا محمد اے محمد باہر تشریف لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشانہ اکدس سے باہر تشریف لاتے تو یہ لوگ ان سے آگے آگے چلتے یا وہ لوگ آپ سے مہوے کلام ہوتے بارہ یہ آگے لمبی بات ہے آگے دوسرا انہوں نے حوالہ دیا ہے کتاب یہاں میں ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی اچھا یہ اب میری کتاب کا حوالہ نہیں ہے یہ تفسیر صافی دیکھ لیں اور تفسیر صافی والے نے تفسیر کمی کا حوالہ دیا ہے تو یہ ان کا اب پتہ ہوگا کہ جہاں پر احتمال آ جائے وہاں پر اس تدرہ کیا ہو جاتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اگر یہ یقینی قطع طور پر ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو یقیناً تفسیر کمی والا اور تفسیر صافی والا یہ معنی اس کا تب ہی نہ کرتے یہ بات ہے اب آگے جو یہ تقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے تغویل کر دی اللہ کے نبی کا حکم نہیں ماننا تقدم پہلے بھی وہ ان کے سامنے پہلو کی ہے بڑی مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا صلح حدیبیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے تو اس میں کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موہدہ کیا کفار کے ساتھ کفار آیا موہدہ ہونے لگا انہوں نے کہا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جانتے نہیں صرف بسم اللہ لکھو کیونکہ آگے آیا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا محمد و رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد و رسول اللہ اگر مانتے ہوتے تو ہمارا آپ کے ساتھ جگڑا کیا تھا ہمارا آپ کے ساتھ جگڑا کیا تھا تو یہ آپ مٹا دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے یہ موہدہ کو تحریر کر رہے تھے رسول اللہ کے قاتب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ جو لفظ تو نے لکھا ہے جس پر یہ اتراز کر رہا ہے اس کو آپ مٹا دیجئے اب کافر کی فرمیش نہیں ہے ڈریکٹ نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے رہے ہیں کہ علی یہ جو رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو لکھا ہے وہ آپ محمد و رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھتی جئے تو میں آنکھ ہی ایک کتاب دیکھ رہا تھا وہ فارسی میں ہے عربی میں ہے تو ان سہبان کی تو اس میں حضرت علی نے خود دیا اللہ کی قسم ہے میں یہ نہیں مٹھاؤں گا اب وہاں پر دیکھو جو اللہ یعنی صاحب کا حصول ہے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ کار یہ کہہ نبی پاک سے حضرت علی نے تقدم کیا کیوں نبی پاک کا حکم تو یہی تھا نا نبی پاک نے تو یہی فرمایا کہ مٹھا دیجئے اور جواب میں نبی پاک کے حکم کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم میں تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹھانے والا نہیں یہ بھی تقدم بنتا ہے اگر آپ والا مانا تفرم لیا جائے یہ بھی تقدم بنتا ہے میرا یہ سوال ہے میرے کی عرض ہے کیا آپ وہاں پر بھی یہ یہاں پر کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ کریں گے اس کے علاوہ بھی واقعات وہ موجود ہیں اچھا اب آگے آپ نے کتابوں کے حوالے دینے شروع کر دیا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستاخی ہے وہ کفر ہے تو ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے اس میں ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کستاخی کفر ہے یا نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی کستاخی یہ شک کفر ہے اس میں ایک فیصد بھی شک نہیں ہے اور شک کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ کی کستاخی جو ہے اس پر آپ اگر ہزار ہوا آپ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اصل جو بنیاد ہوتی ہے آپ اس مسئلہ کو چھوڑ کر آپ وہ غلط بنیاد قیم کرتے ہیں انہوں نے کی ہے پھر آگے آپ جو ہے وہ خطوے لگانے شروع کر دیتے ہیں آپ ابو منصور مہترینی کا حوالہ دیں ابن تیمیہ کا حوالہ دیں کتنے بھی حوالے دیں اس چیز پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہے وہ کفر ہے تو اس میں ہم بھی مانتے ہیں اس میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے میں نے جو آیات آگے پیش کی تھی لا تجادل تو اس کو بھی انہوں نے چھیڑا تک نہیں خسیمہ 105 سے لے کر سات نمبر آیت سورة النساء کی تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یا شاید اگلی ٹائم انہوں نے دیں گے چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ آداب سکھائے جا رہے تھے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کچھ باتیں سکھائی ہیں اصحاب رسول کی جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پیارے پیغمبر کو جو خطاب کیا گیا جیسے اٹھارہ قمبیہ علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ کہا گیا یہ شرک کر ان کے عامال بھی ضائع تھے یقیناً وہ ہماری نصیت کے لیے ہے ہماری تربیت کے لیے ہے ہماری شرک سے دوری کے لیے ہمیں شرک کی غلازت سے بچانے کے لیے ہے تو یہاں پر یہ جو آیت اس کا شان نزول جو بھی برضی ہو لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کرنا کہ میرے پیارے پیغمبر کا اتنا عدب ہے اتنا عدب ہے کہ تم نے میرے پیارے پیغمبر سے قدم بھی ذہنی طور پر آگے نہیں بڑھانا حملی طور پر بھی پیارے پیغمبر سے تقدم نہیں کرنا اور پیارے پیغمبر سے اپنی آواز کو بھی انچا نہیں کرنا اب آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہاں پر واضح ایت ہے تو میں کوئی اپنی طرف سے مانا نہیں کر رہا میں نے کسی مفسر کا حوالہ پیش نہیں کیا وہاں پر واضح ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ پیغمبر سے جب تمہاری بات ہوں پیغمبر سے اپنی آواز کو انچا نہیں کرنا اور وضا دگلے اسے میں آتی ہے ایسے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو انچا نہیں کرنا تو اللہ نے فرمایا جیسے تم ایک دوسرے میں اگر اپنی آواز کو انچا نہیں کرنا اللہ یاری صاحب یہ سیشن پانچ منٹ کر رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دیکھیں اس میں تو شک کی نہیں ہے دونوں فریقہ ان کا اجمعہ ہے بنا تمیم کے وفد کے وقت نازل ہوئے لیکن بخاری بھی یہ کہہ رہا ہے بنا تمیم کے وفد کے وقت نازل ہوئے اور شیاب بھی کہہ رہا ہے بنا تمیم کے وفد کے وقت نازل ہوئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمرن کی مضمت میں نازل نہیں ہوئے شاہ حدیث میں بیئی موجود ہے کتاب الاختصاص لشیخنا المفید رحمت اللہ علیہ ملائے ذکر قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام فسعلہ عن قول اللہ عز وجل یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ فی من نزلت یہ آیات کس کے متعلق نازل ہوئے ہیں فرمایا فی رجلین من قریش قریش کے دو مردوں وہ معلوم ہیں قریش کے دو آدمی کونوں اور اس کے لئے بھی روایات ہیں میرا وقت کم ہے صرف پانچ میں نے ان سے زیادہ میں نہیں بات کر سکتا ہوں انہوں نے کہا لا تجادل کی آیت کا جواب دے دو لا تجادل میں کون سی آیت ہے بھئی اس کا ابو بکر عمر سے کیا ربط ہے اس میں کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فعل انجام دی ہے جب میں نے ثابت کر دی ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن مجید کے بہت سارے آیات ہیں یا کہانی و اس میں ہی آجارہ تجھ سے کہتا ہوں تک دوسرے سنیں وہ عطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں تو اس کا میں کیوں جواب دے دوں اس میں کون سے عطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اس کو شرح دے دو تاکہ ہم جواب دے دیں آپ کا طریقہ یہی ہے کہ حرام فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو تاکہ ابو بکر عمر کی جان بچا دو آپ نے ابھی خود کہا ہے ان کے نس الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ لما تحرم کچھ تو کیا ہوگا تب ہی تو اللہ نے کہا نا آپ کے یہ نس الفاظ ہیں اللہ رسول سے شرم کرے ہیں مولی عبیباللہ کہ نبی نے کچھ تو کیا ہوگا نبی نے کیا کیا آپ مجھے بتائیں جو شریعت میں چینجز لاتا ہے حلال کو عرام کرتا وہ کافر نہیں ہوتا جو حلال کو حرام کرتا وہ کافر ہوتا ہے یہ شخص دیکھو یہ خود کہہ رہا ہے کچھ تو کیا ہوگا کہ اللہ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر بجالا ہے جو حلال کو حرام کرے وہ کفر ہوتا ہے آپ یہی کہتے ہیں نا کہ پیغمبر نے حلال کو حرام کیا اور بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شفیل کو حرام حرام کو حلال نہیں کیا ایک چیز جو ان کے اپنے لیے حلال ہے کہا ہے کہ میں اس سے اجتناب کروں گا یہ حرام نہیں ہے یہ اپنے نفس کو اسے دوری رکھنے کے لیے اجتناب کیا اجتناب حرام یہاں پہ یعنی اجتناب کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس سے اجتناب کروں گا یہ کہنا انہوں نے شریعت میں چینجز نہیں لائے بار بار میں نے کہہ رہا ہوں پھر بھی یہ کہتا ہے انہوں نے کہا ہے امحو سورہ حدیبیہ کے موقع پہلے شیعہ حدیث پڑھو تاکہ ہم اس کا جواب دے دیں انہوں نے شیعہ حدیث کوئی پڑھی نہیں ہے اپنی کتابوں سے پڑھی ہے جہاں تک آپ کے کتابوں کا تعلق ہے خود آپ کے علماء کے اجمع ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ عدب کے لحاظ سے کیا جو انہوں نے وجہ لائیا ہے حدیبیہ کے مقام پر یہ غایت عدب ہے یہ کتاب میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ملاحظہ کریں یہ المواہب اللہ دنیا بالمنح المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیف العلامہ القسطلانی جزء افضل یہاں پہ یہاں پہ ملاحظہ کریں قال العلماء هذا الذي فعله من باب العدب المستحب لأنه لم يفهم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحتمہ محو علیہ لنفسه ولہذا لم ينكر عليه کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو حدیبیہ کے مقام میں کیا یہ عدب بجالا ہے بھئی ایک فعل ہے آپ کے اپنے علماء کا اجمع ہے میری طرف دیکھے حبیب صاحب آپ کے علماء کے اجمع ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فعل عدب مستحب ہے اور ہمیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ابو بکر عمر کا فعل بے عدبی ہے خود ہی تو کہہ رہے ہیں خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عدب سکھایا ان کو یعنی انہوں نے بے عدبی کیا نا تو اب تب ہی عدب سکھایا ایک فعل عدب مستحب ایک فعل بے عدبی بے حرمتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ اس کی صفائی میں کیوں پیش کر رہے ہو اس کا ان سے ربط ہی کیا ہے جب آپ خود بدکہ رہے ہو بھائی اب میں نے کہہ دیا نا کہ آیت تو پہلے سے نازل ہو چکی تھی وہ کہتا ہم پہلے تاریخ کے متعلق بات نہیں کریں گے وہ تاریخ کی کیا بات ہے بھائی جب اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جو آواز بلند کرے گا اس کے عامال حبت ہو جائیں گے تو آپ اس کے عامال کیسے حبت نہیں ہوا ہے اس کا بتا دینا بھائی اگر اللہ کہہ دے کہ تم اگر مشرق ہو جاؤ گے تو تم جہنم جاؤ گے اب کوئی مشرق بن جاتا ہے وہ جہنم نہیں جائے گا یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا جب اللہ نے کہہ دیا تم آواز بلند کرو گے تو تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے تم نے اس کو کیوں جوا کیسے اس کو آوائیڈ کرو گے پھر میرے محترم ناظرین انہوں نے بالکل کہ یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ بہترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے یہ کہتے ہیں مانتے ہوں تو یہ جکیسی بزرگ کے سامنے آواز بلند کرنا یہ بہترامی ہے یہ اس کو تو بھی مانتے ہو تجھے اس کا مرتبہ ہو وہ کافر ہو گیا پھر ختم ہے بات پھر آپ کا یہ کہنا ابھی چلے میرے ٹائم ختم ہوگے میں اگلے ٹائم اللہ محبیب صاحب آپ کی بات یہ ہے پانچ منٹ کا سیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجی انہوں نے جو کتاب تفسیر السافق میں جو میں نے اوالہ دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ناصر ہوئی ہے تمیم کے موقع پر یہاں پر عمر کب نام کی نہیں ہے انہوں نے نامزاد نہیں کیا اور آگے دوسری کتاب کے آوالے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ثابت من قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ناصر ہوئی ہے تو اگر ان کا یہ خیال ہوتا جو آپ کا ہے تو پھر واضح کہتے تھے کہ بنی تمیم کے موقع پر اور آگے انہوں نے پھر وضاعت بھی دیئے آگے انہوں نے پھر وضاعت بھی دیئے کہ وہ جو تمیم والے تھے جب برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آکے ان کو حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکارتے تھے اخر جا محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اس چیز کی وضاعت یہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے تو یہ اسحافی والے میں نے بھی لکھا ہے تو خود اس اپنے حوالے سے نہیں لکھا آگے تفسیر کمی کے حوالے سے لکھا ہے اور دوسری کا ڈبایت ہے کہ یہ حضرات سابقی میں حضرات احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لئے لئے ہمارے جو ادھر پاکستان میں اردو کا فرصیل ہوئی ہے انہوں نے اسی حوالے کمی کے حوالے سے اس کو رکھا کیا یہ بات سم ہوگی ہم آگے یہ کہتے ہیں کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ادب وجہ تفسیر جہاں پیغمبر ایک حکم کے رہے ہیں پیغمبر ایک اشار فرمبا رہے ہیں یہ کام حضرات یا کوئی صحابی وہ کام جب نہیں کرتا وہ ادب تنہوں کا بسر ہے جو آپ کا جو حصول ہے پیغمبر کا جو ادب ہے وہ پیغمبر کی ماننے میں ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ میں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز بہت خراب ہے آواز سے بہت شور آ رہا ہے سب مایکرو فون سے ابو ٹھیک ہے ابو ٹھیک ہے ابو ٹھیک ہے اس سے نکال کے دوبارہ اس سے نکال کے دوبارہ انسیکٹر کے دیکھیں ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے آگے میں نے صورت تحریم جب پڑی ہے تو میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے ان کے نظرگاڑ کے مطابق ہم یہ کیا بات کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آیت رشان نظر ہے وہ اس پر فیٹ ہوکا ہے تو میں نے یہ بات ہی ہے میں نے اپنا نظرگیتوں نہیں کہا کہ میرا نظرگیت کے رسول اللہ نے یہ کام کر دیا اللہ کی شریعت میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے آدھا کو سکھایا ہے انہوں نے اگر آپ کے جس بات ہیں وہ اس سے کرنے کے لئے کہ جی دیکھو یہ پیار پیغمبر کے بارے نظرگیت میں پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں گیرہ رسول بارے میں انہوں نے کہہ سولہ حدائی کے موقع سے سولہ حدائی کے موقع جو بات ہوئی ہے وہ مطلب ہے پیش کرو یہ مشہور پیش کرو کام کر دیا وہ سولہ حدائی بارے میں کامر کرو آپ کے حصول کے مطابق میں آپ نہیں کہا آپ کے حصول کے مطابق دونوں سراغ سنٹی فٹو میں یہ بات ہوگا آپ کے نظرگ مطابق وہاں کیا حکم اسی طرح جس طرح آپ بنا کر رہے ہیں آپ نے لگو کرنا جو نہیں کر رہے ہیں تائم ہوگیا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عدب سکھایا بلکل اللہ نے عدب کئی سال پہلے سکھایا تھا کہ آپ نے بلند آواز میں بات نہیں کرنی بات کرو گئے تو عمل حب ہو جاؤ گئے اللہ نے یہ بھی بے عدبی کا اللہ نے سزا بھی بتایا تھا اللہ میں مسلم سے دکھا آپ کے کتاب مسلم سے دکھا کہ اللہ نے عدب سکھا ہے اور پہلے ہی بتا دیا تھا جو بلند آواز سے بات کرے گا اس کے عمل حبت ہو جائے گی اگر اللہ نے عدب سکھا ہے تو اس کے ساد بے عدبی کرنے کی سزا بھی بتا دیا اس کو بے عدبی کرے گا اس کے عمل حبت ہو جائیں گے اور حبت عمل کفر کی دلیل ہے آپ کے علام نے قرآن مجید پہ تصریح کی ہے اور ابو بکر عمر نے وہی بے عدبی جس سے اللہ نے پہلے منع کہتا اسی کو دوبارہ بچا آئے آواز بلند کی ہے یا بیدوی رسول صلی اللہ علیہ سلام یہ کفر آپ خود بھی مانتے ہو تو آپ کیا نہیں مانتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام کے باہر آئے اقدس میں جگڑا کرنا آواز بلند یہ بے عدبی ہے ان کے عذیت کے سبب ہے اس کو آپ انکار کر رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ عدب سکھایا اللہ نے یہ عدب تو پہلے سے سکھایا تھا حدیبی کے مقام پہ میں نے آپ کو دکھایا کہتے تھے کہ صحابہ آنکھ سے آنکھ ملاکہ نہیں دیکھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ کی طرف اور وہ نیچے دیکھتے تھے اور آواز اپنی دیمی رکھتے تھے انہوں نے خود حل مکہ کو بتا دیا تو یہ تو پہلے سے صحابہ کو پتا تھا آپ نے ادعا کیا کہ یہ صحابت ابن قیس کے بارے میں نازل ہوئی یہ کسی کتاب میں نہیں یہ آپ کی غلط فہمی میں نے نہیں کہا یہ پہلے نازل ہوئی تھی صحابت صحابت ابن قیس گھر میں جا کے بیٹھے تھے پھر نبی صلی اللہ حسن نے ان کو بلایا وہ الگ بات آپ ادعا کر رہے ہیں کہ یہ بنی تمیم کے وفد میں نازل ہوئی میں نے شیعہ حدیث آپ کو دکھا دیا آپ بخاری میں بھی ہے کہ اب بکر عمر کے مطالق نازل ہوئی امہو کے مطالق عرض یہ ہے کہ آپ نے کوئی شیعہ حدیث نہیں دکھائی کہ امہو مصطحب اب میں مزید نمونے دکھاتا ہوں کہ عمر صاحب رسول اللہ پہ آواز بھی بلند کرتا تھا اور تقدم بھی لیتا تھا یہ کتاب بخاری ملاجیزہ کریں بخاری میں یہ صفحہ نمبر ایک سو بیس حدیث نمبر پانچ سو انسٹھ اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ عشاء رسول پاک صلی اللہ علیہ نے عشاء رات کو پڑھی عمر نے آیا پیچھے سے آواز دیئے گھر کے باہر سے اے نماز پڑھا دو ہماری بچے اور عورتیں سو گئی ہیں تو یہ عمر پہ لاغو ہوگا اور کیا لاغو ہوگا تقدم بھی لاغو ہوگا کہ یہ شخص نبی کوئی غلط کام کر رہے ہیں جو نبی کو شریعت سکھانے کا سوچ ہے جو آپ کو نبی سے زیادہ اتقاب بہتر سمجھے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا یہ کتاب مسلم مسلم میں میرے محترم ناظرین یہ حدیث ہے اس میں یہ ہے عمر بن خطاب چیخ رہتے باہر سے نماز پڑھا دو یہ چیخ نا یہ 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 تو بترین تکفیر اللہ نے اسی لوگوں کے لئے کی جن لا یعقل ہیں یہ تو عبوازد طور پر عمر یہ ندادے رہتے اس چیخ رہتے اور نبی صلی اللہ سن پر چیخ نا یہ لا یعقل ہونے کی دلیل ہے مسلم کافر ہونے کی دلیل بھائی کتاب بخاری چاب دار احیات تراث یہاں پر حدیث نمبر ایک سو چودہ نبی صلی اللہ سلم نے کہا کتاب لے آؤ تا کہ میں وسیعت لگ دوں عمر نے کہا انہو غلب ووجہ وعند نا کتاب اللہ حسب نا مغلوب اپنے درب بیماری کے مغلوب قرآن ہمارے پاس کافی ہے پھر انہو اختلاف کیا ان لوگوں نے چیخے مہم ماری ہے نعرے مارے ہیں نبی صلی اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا کہا یہاں سے نکل جاؤ جن کو آخری جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے لئے کیا تک یہاں سے باگ جاؤ اور بھائی یہ کیسے مسلمان ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لئے کتاب لے کہ آؤ فخالف علیہ عمر عمر نے مخالفت کیا مخالفت چیخ کے مخالفت کیا چیخ کر مخالفت کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی پیغمبر کی جو نبی صلی اللہ سے مخالفت کرے سورہ توبہ آیہ نمبر ترے سٹھ اس کے لئے نار جہنم خالدن فیہ عمیشہ کے لئے عمر کو آپ نکال دینا وہاں جہنم سے نکالنا کیسے نکالتے ہو جی سر اللہ محبیب صاحب پانچ منٹیں اللہ محبیب صاحب پانچ منٹ پانچ منٹ ابھی بہتر ہے بہتر ہے سر ہاں پر دیتے ہیں اور پھر مدر کی لے لیتے ہیں اور آدھے چھوڑ دیتے ہیں تو پہلے میں وہ عدیہ صلی اللہ عدیبیہ والا پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ عدب تھا ہرنہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدب اسی میں ہے اللہ کی بات ماننی آئے عطاعت میں عدب ہے یہ ان کا معنی عطاعت میں عدب ہے اور عطاعت کے خلاف جو بھی عدبی ہے تو وہ صلی اللہ عدیبیہ والا انہوں نے کوئی واضح ابھی تجاب نہیں دیا ان کی اصول کے مطابق جو اصول یہاں پر انہوں نے لگایا ہے یقیناً وہ اماندار وہ اصول وہاں پر بھی لگایا ہے لیکن مشکل ہے ابھی میں حوالہ دینے لگا ہوں یہ شریف المتزا ہے ان کی کتاب ہے الگرور وددور ہماری کتاب سے حوالہ دو تو اس کے راوی ہیں محمد بن الحنفیہ ان ابیہ امیر المومنین علیہ السلام تو اصل میں وقت بھی کم ہے اس کو میں مختصر کر دیتا ہوں اس میں پورا بات کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین حضرت علیہ وضی اللہ وضی اللہ کو ایک شخص کو قتل کرنے کیا میں مختصر کر رہا ہوں بلکو واقعہ مختصر کر رہا ہوں قتل کرنے کے لئے بھیجا نے کے لئے بھیجا جب وہ ملا حضرت علی رضی اللہ وضی اللہ انہو کو حضرت علیہ کی تو مسیح اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ انہو کے آگے بھاگ گیا لیکن نبی علیہ علیہ السلام نے اس کو کیا حکم دیا تھا نبی علیہ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے اب زنا کی تومت تھی حضرت علی رضی اللہ انہو نے دیکھا کہ جو علت تھی اس حکم کی وہ علت اس میں نہیں پائی جاتی یہ تو مرد ہے یہ زنا کیسے کر سکتا ہے وہ واپس آیا نبی پاک صلی اللہ اللہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ شریف لے آئے نبی پاک صلی اللہ کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ جس علت کی وجہ سے آپ نے مجھے حکم دیا تھا اس کو قتل کرنے کا میں نے اس کو قتل نہیں کیا تو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُسْرِفُ عَنَّا رِسَّ أَحْلَ الْبَيْتِ یہ نبی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہ وہ چیخے ہیں انہوں نے کہا حسب نا کتاب اللہ تو اس میں یہ بخاری شریف میں حدیث جو ہے تقریباً چار سے پانچ بار یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں انہوں نے جو پڑھی ہے لیکن سب میں یہ الفاظ ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کیا ہے جگڑا کیا ہے تمام حدیث میں یہ موجود ہے جو جگڑا ہوا ہے وہ اہل بیعت کے درمیان ہوا ہے جو جگڑا ہوا ہے وہ اہل بیعت کے درمیان ہوا ہے تو جب جگڑا ہوا ہے تو اس وقت حضرت عمر نے جگڑا کرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ نبی علیہ سلام کو انہوں نے منع کیا ہے اب میرا دوسرا سوال یہ ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ سلام جو کچھ لکھانا چاہتے تھے جو کچھ لکھنا چاہتے تھے میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ سلام کو فراز لکھنا چاہتے تھے کوئی دین کا حکم پاکی رہ گیا تھا جو وہ لکھانا چاہتے تھے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بجا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا حضرت عمر کے منع کرنے پاک حسب نا کتاب اللہ نبی پاک صلی اللہ نے وہ حکم نہیں لکھا تو گسل بات یہ پیارے پیغمبر پر اعتراض نہیں کر سکتے یہ درمیان میں صحابہ کو لے کر آتے ہیں تو یہ اعتراض پیارے پیغمبر پر بنتا ہے جب اللہ نے کہا اگر وہ حکم ضروری تھا جو پیارے پیغمبر لکھوانا چاہتے تھے سب بہت امپورٹنٹ کوششن اٹھایا سب جو لڑائی ہوئی تھی وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہوئی تھی یہ امپورٹنٹ کوششن ہے سب محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ان کی ستم ضریفی ہے ملاجزہ کریں یہ بالکل اگر انسان جھوڑ بولنا شروع کر دیں تو وہ کوئی بھی ادعا کر سکتا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ نے کہا کلم خاغذ لکھو یہ بخاری کا نص ہے کہ میرے بات گمرانہ ہو جاؤ قال امر انن نبی غلب الوجہ وعندنا کتاب اللہ حسب امر کے کہنے کے بعد فخت تلف امر نے فاکس کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کلم کاغذ لے کہ میں وسیل لکھ دوں تو عمر نے کہا کہ اس کے اس کے تو وہ ہے بیماری کے یہ مغلوب ہیں ان کا عقلی چلا گیا ہے کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے اس کے بعد اختلاف ہو اس کے آوازیں بلند ہو گئی اور پھر یہ مصطد احمد ابن حمد اس کا انہوں نے جواب ہی نہیں دی یہ صحیح حدیث ہے حدیث صحیح فخالف علیہ عمر عمر نے مخالفت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے خلم خاغذ لے کہ میرے مسیل لکھ دوں تم گمرانہ ہو جاؤ عمر نے مخالفت کیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتا اس کے سامنے اس کے گھر میں چیخت ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے درد کا مغلوب ہے اس کے درد اس پہ چھا گیا ہے اور قرآن مجید فرماتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرتا ہے اس کا کیوں نہیں جواب دیا پھر میں نے آپ دکھا دیا علمہ صاحب کہ عمر نے گھر کے باہر سے پکارا ہے چیخت مہ رہے ہیں کہ نماز پڑھا دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھاتا ہے سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھ رہے اور چیخت اس پہ کیسے یہ آیا ناظر صادق نہیں آتا یا آپ مجھے سمجھانے اس کا پھر مزید میرے محترم ناظرین انہوں نے جو غرر و درر سے نقل کیا کہ امیر المعنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری قبطیہ کے واقعے میں اس شخص کو قتل نہیں کیا تھا یہ غلط نقل کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اس کو ہر حالت میں قتل کروں یا صرف اس حالت میں کہ اس کا قصور مجھ پہ ثابت ہو جائے پھر میں قتل کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زنا کار ہونا ثابت ہو تو قتل کرنا تو وہ چلے گئے وہاں پر شخص جب تلوار دیکھا تو وہ بھاگ درخت پہ چڑ گیا اور اس کا دوتی تھا وہ کھل گیا اس کا مردانگی تھی نہیں جو مردوں کی آلت ہوتی اس کی نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حتمی حکم نہیں دیا تا کہ قتل کرو ملائزہ کریں میں مزید کچھ بخاری سے حدیث آپ کو دکھاؤں یہ بخاری یہاں پہ ملائزہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن سلول کی وفات ہو گئی تو وہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے جب وہ نماز کے لئے کرے ہو گئے عمر خود کہہ رہا کہ میں جم مار جم مار پیغمبر وَثَبْتُ عِلَي جم مار اس پر وَقُلْتُ یا رسول اللہ تصلي علی بھئی ابن کعب وَقَدْ قَالَ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا عَتَّ عُدُّ عَلَي آپ اس کو نماز پڑھا رہے ہیں و بھئی ایک شخص کراؤ گئے نماز نبی شریعت اس کو معلوم یہ کیوں ادھر آیا یہ تقدم علی نبی صلی اللہ علی ہے یا نہیں یہ یہی سوچ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علی میں ایک حرام فیل لارہ فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَي میں نے بہت پیغمبر کو ڈانٹا ہے کہ نماز نہ پڑھو پھر وہ کہتا ہے فَعَجِب تو مِن بَعَدُو مِن جُرْعَتِ عَلَى رَسُولِ اللہ صلی اللہ intimidated وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اپنے بے عدبی پہ تعجب ہوا کہ میں نے کتنی جسارت کیا میں نے کتنی بے عدبی گستاخی کیا رسول اللہ صلی اللہ علی دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول صلی اللہ علی حدیث نمبر یہ چار ہزار ساڑ ستر عمر امام جماعت کا آپ دوتی پکڑ کے کھینج لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توب جو ہے دوتی کو بولتے ہیں اتنے دوتی پکڑ کے کھینج ہے یہ کتنی بیعدبی ہے اللہ ماں صاحب آپ نماز پہ کڑے ہو جائیں کوئی شخص آپ کو دوتی پکڑ کے آپ کی دوتی پکڑ کے آپ کو کھینج لے پیچھے آپ نے وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ یہ غلط ہے یہ آپ کی بیعدبی ہے آپ کی تجہیل ہے آپ کو وہ کہہ رہے کہ آپ جائل ہیں آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ نمازی حرام ہے اللہ نے تجھ پہ حرام کیا کس پہ نماز پڑھ رہے تم حرام نماز پڑھ رہے یہ تقدم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے حتی یحکموکا فیما شجر ربائنم ثم لا یجدو فی انفوسیم حرجا مما قدائد ویسلیم و تسلیم کئیسے مومن ہو سکتا چائم ہو سکتا چی اللہ محبیب صاحب آپ شروع کے اسے پانچ منٹ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی انہوں نے جو بخاری شریف کے حوالہ سے حدیث پیش کی ہے اس کا میں جواب دیا ہے اس کا میں جواب دیا ہے بخاری شریف کے ہی حوالے سے تو یہ حدیث نمبر ہے اس میں بازہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے ایک تو بات یہ آگی اس کو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو دوسری بات یہ ہے اس میں تو یہ بھی واضح طور پر ہے لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فقالا نبی علمو اکتوب لکن کتابا لا تزلو بعدہو فقالا بعض یہاں پر حضرت عمر کی بات نہیں ہوئی یہاں پر آ رہا ہے فقالا بعض تو باز نے یہ کہا کہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاد غالبہو الواجعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معنی کر رہے ہیں واجعو کا معنی یہ جو غلط لفظ ادا کر رہے ہیں لفظ اس کا معنی درد ہوئی تکلیم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دد کی حالت میں تکلیف کی حالت میں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے جہاں پر حضرت عمر ہے کہ باز لوگوں پر یہ رہے ہیں اب آگے جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اندہ کم القرآن یہ بھی جو ہے فقالا بعض امینہ رسول اللہ اکتہ غالبہو الواجعو فاندہ کم القرآن تمہارے پاس کا وجود ہے قرآن حسنا پتا اللہ اب آگے جو تیر ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کی ہو اس میں بھی کوئی نہیں آتا حضرت نبی پاکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا نبی پاکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم لے کر آئے لے کر آئے اگر آپ لکھ رہا ہے تو نبی پاکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس حال میں ہوں جس طرح اور یہ واقعہ بھی کم یہ واقعہ بھی جمعہ آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئے پیر کے دن تو نبی علیہ السلام میں نے جس حال کیا تھا کہ اگر وہ جو نبی علیہ السلام لکھ کر دینا چاہتے تھے وہ ضروری اور لازم چیئی تھی تو نبی علیہ السلام کا موقع انہوں نے چیز کونے لکھی جیسے امہ کی گمرہ اور گمرہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دین سے ہٹ جانا دین سے پھر جانا کہ ان کو یاد ہوگا کہ قرآن کہتے ہیں کہ وہاں پر حکم یاد ہے کہ مزور تو ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ انتظل اہدا کہ تم گمرہ نہ ہو جاؤ اسی طرح حضرت یعبو اسلام کے جو بیٹے ہیں حضرت یعبو اسلام کے جو بیٹے ہیں تو وہاں پر یہ قرآن نہیں تھی وہاں پر یہ قرآن نہیں تھی تو یہ حضرت عمر عزی اللہ عنہ کے ذمہ نہیں ہوتا انہوں نے ٹھیک کہہ دیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ نے دین کا حکام جو ضروری تھا وہ پوچھا چاہوں گا کہ یہ عید کہاں جائے گی ایک ضروری حکام جو تھا نبی پاک صلی اللہ حضرت عمر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا وہ پورا نہیں کیا تو یہ آیت کہاں پر جائے گی تو باقی آپ نے یہ کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ انہوں نے مخالفت کی تو اس میں کیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ سے خود پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کاغذ کلم لے کر آئیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ سلام کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو یہ سال میں میں موجود ہوں آگے یہ حدیث نمبر ہے بسم اللہ رحمن رحیم میرے محترم ناظرین یہ بلکل جواب نہیں دے رہے ہیں یہ بلکل مسئلے سے ہٹ گئے ہیں ہم نے یہ دکھا دیا کہ انہوں عمر نے رسول اللہ پہ بار بار تقدم حاصل کیا ہم نے دکھا دیا کہ عمر نے اختلاف کیا رسول اللہ پر جابر ابن عبداللہ انساری درد کا مغلوب ہوتا اس کا مطلب ہی کیا ہے وہی جو دوسرے احادیث میں یہ حجر کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے تو یہ مخالفت پھر انہوں نے آواز بھی بلند کی وہاں پر وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا بخاری سے دکھا دیا ان کا جواب تو نہیں دی رہے یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے کیوں نہیں لکھا پیغمبر نے نے لکھا ہے اس کے بعد لکھوا دیا اسی رات کو لکھوا دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سلمان ابو ذر مقداد ان کو جمع کر کے لکھوا دیا تھا اب انہوں نے جو بے ایمانی کیا عمالی مرتضا سے غرر و درر فوائد سے جو روایت نقل کیا اس کو مبتور نقل کیا ملاحظہ کریں کہ یہ کتنے انہوں نے بے ایمانی کی یہ صفحہ نمبر ستتر ہے اسی حدیث کی اسی روایت کو انہوں نے اسی صفحہ محمد بن الحنفیان ابی ہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خود حضر سیف وانتلق فین وجدت تہو عندہ فقتل ہو قلتو یا رسول اللہ اکونو فی امرکہ اذا ارسلتنی کسکت المحمد امدی لما امرتنی امش شاہدو یرا ما لیر الغائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتلوار لے کہ جاؤ اس شخص کو قتل کرو تو امیر المہین علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں یعنی مجھے کوئی کوئی یعنی چھٹی نہیں ہے یا یہ ہے کہ میں اپنے سلادید کے مطابق کہ اگر وہ بے گناہ نکلا تو میں اس کو قتل نہ کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اگر تم بے گناہ اس نکلا تو قتل نہ کرو اس حصے کو اس نے حضف کر دی تو وہ چلے گئے دیکھا کہ یہ آدمی بے گناہ ہے تو قتل نہیں کیا تو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا تھا نا اس بات پہ اسی کتاب سے نقل کیے اسی روایت کو انہوں نے مبتور نقل کیا غلط نقل کیا اچھا اب چلتے ہیں مزید کہ عمر نے بار بار انہوں نے جواب ہی نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دوتی مبارک کہیں چلے جماعت کے وقت کہ تم حرام نماز پڑھا رہے ہو یہ تقدم على نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں یہ عزیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں آپ مجھے سمجھا دیں آپ کی ضمیر کہاں ہیں اللہ مسئلہ آپ کی اور عمر کے لیے آپ سب کے سامنے سب کے سامنے آپ سب کے سامنے ان احقائق کو کیسے آپ انکار کر رہے ہیں بھئی یہ آپ کی کتاب ہے بخاری ہے جب ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بے حرمتی کر رہا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے بھئی یا یہ کہتو کہ بہترامی نہیں ہے تو کوئی شخص یہی آپ کے ساتھ کرے آپ نماز جنازب پہ چلے جاؤ پیچھے سے پکڑ لے آپ کو آپ کی دو تھی پکڑ کے کھینچنا یہ کتنی بے عدبی ہے اور کہہ دیکھ تم یہ نماز حرام پڑھا رہے ہو اور تم کو اللہ نے منع کیا عمر آیا شریعت کس کو سکا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقدم على اللہ الرسول ہے عزیت ہے یا نہیں ہے وہ نماز کے وقت جو اس نے آواز بلان کی تھی کہ ہمارے بچے سے وگے آپ نماز پڑھا ہیں آپ نے کیوں میں نہیں سمجھایا کہ عمر پہ لاغونی ہوتا حچہ آپ کے خدمت میں مزید میں عرض کروں محترم ناظرین یہ کتاب بخاری صلح ہے ہدیبیہ کے وقت اس کے افعال دیکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے فَعَلَامَا نُعْتِ الدَّنِيَةَ فِي دِينِنَا وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ مُبِينَا جس کو قرآن نے کہا یہ فتح مُبین ہے عمر صاحب پیغمبر پہ کیا اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ فعل دین میں گھٹیاپن ہے فَعَلَامَا نُعْتِ الدَّنِيَةَ دنیا کس کو بولتا ہے گھٹیاپن کو بولتا ہے نا الدنیا دنیا گھٹیاپن کو نہیں بولتا ہے اللہ ماہ صاحب پستی کو نہیں بولتا ہے ذلت کو نہیں بولتا ہے کہ یہ آپ کا فعل دین کی ذلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار سے معاہدہ کیا یہ بخاری کے روایت ہے یہ بخاری نمبر تین ازار ایک سو بیاسی ہے آپ مجھے بتائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اس کے سامنے اس کے موہ پہ کہہ دے کہ یہ گھٹیاپن ہے اور پھر کہہ دے کہ آپ نہیں بتاتے کہ ہم مکہ جائیں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں ہوئے 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 اور کس حد تک بے عدبی ہوئے ہوئے بھائی جسارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود کہہ رہا کہ مجھے تعجب ہوئے اپنی جسارت غصاقی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھائی صفائی پہ کس بات کی صفائی پیش کریں گے اللہ مسلاحہ مائک کو لیے سر مائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جی جی بولتا رہے ہیں سب بولتا رہے ہیں اب کوئی حواظ ٹھیک ہے عواظ قلیہ رہے ہیں بولتا رہے ہیں بولتا رہے ہیں اور آگے اللہ نے ایک اور آیت ناظر کی ہے اور این کی نہ اپنے نماز ان کے اوپر پڑھنی ہے اور نہ اپنے این کی قبر اوپر کھڑے ہونا ہے ہاں پر وہی بات آگی جو خارج میں تھی کہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کارا سورہ کتاب اللہ وہاں پر کبھی علیہ السلام نے بھی وہی بات کی کہ ٹھیک ہم میرے حال پر چھوڑ دو جب پوچھا گیا صحابہ گرم نے پوچھ کے کیا ہم لے کر آئے ہم نے فرائد مجھے حال پر چھوڑ دو تو یہ جو قدیس کے پاس ہے یہ کتاب اعمالی ہے میرا جو ہے اندو والی ہے اس کا سفر ہمارے باتتے ہیں تو میں آپ کو سکین تو اس میں بھی کتاب اعمالی ہے یہ ہے بولتا جائیں بولتا جائیں سمجھ جا رہی ہے تو یہ جو کتاب اعمالی ہے اس میں بھی بس ہوا باتتے ہیں اس میں بھی یہ ہے اس میں بھی حضرت احمد رضی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے کہ اس بھی ہے کہ ایک بندے ایک بارد یہ جو ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے ابھی وقت بھی آپ نے بہت مختصار کر گئے تو اب آئیے حضرت علیہ وسلم غزوہ طبوک کے موقع پر غزوہ طبوک کے موقع پر یہ حالہ مالی میں بھی ہے کشف غمہ میں بھی یہ واقعہ ہے غزوہ طبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام حضرت علیہ وسلم کو چھوڑ کر جاتے ہیں مدینہ میں اور خود تشریف لے جاتے ہیں حضرت علیہ وسلم لوگوں سے جا کر ملتے ہیں اور تشریفوں کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ مجھے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت علیہ السلام آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں لیکن علیہ السلام کی کتب میں بھی ہے یہ واقعہ دو طرح حدود ہے حضرت علیہ وسلم کو رسول اللہ مدینہ میں چھوڑ کر جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ حضرت علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر جہاں کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو جو آپ کا سہول ہے اس کے مطابق آپ بتائیے گا فرمائیے گا کہ کیا یہ بھی باقی حضرت علیہ وسلم کے حوالے سے جو جنازہ کے حوالے سے آپ نے بات کی اس کا میں نے جواب دے یہاں پر نبی پاک کو خطاب ایڈریکٹ ہے یہی آسمان سے اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمارے اس سے کہتے ہیں کاما یہ صحابہ کی کاما تو دیکھو کہ خود آپ میں یہ بات پیش کرتا تو بندی سکی آپ نے پیش کرتا اسی طریق میں قرآن کی آیت آگی اور وہ اسی آیت ہے یہ لئے اس کے باب ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ حضرت غزوہ خندق کا دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ اس میں روایت ہے وہ سکتے ہیں جیسے ہماری کتب میں مجمل ہوتی ہے کہیں پر مفصد ہوتی ہے یہ باب ہو میں نے جو حالہ دیا ہے میں نے پوڑا حالہ دیا شوایب بھائی آپ چلے گئے شوایب کٹ گئے شوایب صاحب شوایب بھائی مارڈریٹر خود چلا گیا مارڈریٹر کو کیا ہو گیا چلیں مارڈریٹر بھی چلے گئے ان کی کال کٹ گئی ہے کچھ ہوا ہے تو اب میں پانچ منٹ لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غرر و درر اور عمالی مرحضہ ایک ہی کتاب ہے کہتے ہیں عمالی میں بھی یہی لکھا ہے ہو بھئی غرر و درر عمالی مرتضہ ایک ہی کتاب کا نام ہے اس میں میں نے حدیث انہوں نے جو حدیث پڑی غلط پڑی ہے اس کو کارڈ کے پڑی ہے اس میں نقل میں انہوں نے خیانت کی ہے حدیث میں بہرہ میں حدیث دکا چکا ہوں دوارہ اس کے مطلق بات نہیں کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ابوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المعنین علیہ السلام کو غزوہ غزوہ میں جاتے وقت مدینہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ وہاں ان کی بات نہیں سنے اور وہ پیچھے جہاد کے لئے نکل گئے وہ کس جہاد کے لئے نکل گئے کیوں کوئی عبارت نہیں پڑی آپ نے کہاں پہ چلے گئے تھے تبوک میں وہ مدینہ میں ہی تھے غزوہ تبوک میں امیر المعنین علیہ وسلم نہیں گئے مدینہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم کیونکہ راستہ بہت بڑا دور تھا ایک مہینے کا راستہ تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ جو ہے صرف میرے اور آپ ہی کے ذریعے صحیح ہو سکتا ہے اس کو سنبھال سکتا ہے اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور فرمایا تھا انت منی بھی منزلہ تھے حارون امن موسیٰ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بات سنے بغیر پھر جہاد کے لئے نکلے تھے بڑی عجیب بات ہے اچھا اب دیکھیں یہ بات کہ رسول پاک دیکھیں عبداللہ ابن وعی ابن سلول پہ نماز کے واقعے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت میں کڑے ہو گئے ہیں کہ نماز پڑھانے لگے ہیں ٹھیک ہے نا تو عمر نے پیچھے سے دوتی پکڑ کے کھینچا ہے یہ بہترامی ہے یا نہیں ہے سینہ تان لیا ہے کہ آپ یہ نماز حرام پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ شخص کہہ رہا ہے اب اس کی دیکھیں کہتا ہے یہ تو عمر نے بڑا چاہ کیا ہے کیونکہ اللہ نے بھی عمر کی تصدیق کی ہے اب ماش سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ بات کہ اللہ نے عمر کی تصدیق کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے وہ خود اس کا بھی راوی عمر ہے اس کا خود بھی راوی عمر بالخطاب ہے کہ اس نے برا عمل فعل انجام دی اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنی بے عدبی سے تعجب کیا اس کے مختلف روایات ہیں ایک روایت میں وہ کہتا ہے کہ پھر اللہ نے میری تعیید کیا تو ہم اس بات کو نہیں مانتے بھئی ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گستا جو ایک فعل واقعن گستا کی ہے اللہ نے اس کی تعیید کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے کہ بھئی آپ حرام نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں میرے بھائی یہ میں آپ کو مسلم دکھا دیتا ہوں یہ مسلم ہے چابدار الفکر ہے یہاں پہ ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر اکسو پچانوے ہیں کہ عبداللہ ابن عبید کی جب وفات ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گئے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے قدے ہو گئے اب سب جماعت ہیں لوگ قدے ہو گئے ہیں فقام عمر فأخذ بثوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر آیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوتی مبارک کو کینچا ہے اور پاک کہا ہے کہ اللہ نے تو منع کیا تو اس پر نماز پڑھو تو یہ ضرور ہے کہ عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں کہ یہ ایک حرام نماز پڑھ رہا ہے اور عمر کو کان سے پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر درود بیجے گا اس کی استغفار کرے گا اور بھئی کان سے پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کڑے ہوئے تھے وہ اس کے لئے درود نہیں پڑھے اللہ نے منع کہتا کہ ان کے لئے آپ درود نہ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو گئے وہاں پر کیونکہ اس کا بیٹا جو تھا مومن تھا اس کی عزت بچا نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اس پر لانت کیا ہے پیغمبر نے عمر نے عمر نے بے احترامی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر کے اپنے فعل سے قوز پتا چل جاتا ہے کہ یہ نہیں جو ہے پہلے سے آ چکا تھا یہ نہیں آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مذیقہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک مومن کی عزت بچانی تھی اور پھر لوگوں کا ارشاد بھی کرنا تھا کیوںکہ وہ قبیلے کا سردار تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیکی کرتے تو وہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں اور روایت میں یہی کہ بہت سارے لوگ اس میں مسلمان ہو گئے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے سردار پہ انہوں نے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ سردار حتماً مسلمان تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں یہ اپنے دشمن انہوں نے جنازے پہ نماز پڑھی تو سب مسلمان ہو گیا ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود عمر کا قول بتا رہا ہے کہ پہلے سے وہ نہیں آ چکا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیز منع تھی کہ وہ ان پہ درود نہ بھیجے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجتے اللہ اکبر اللہ ملعنہ یہ نس الفاظ ہے ہمارے احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ یا اللہ اس کی قبر جہنم کی آگز برد ہے لیکن لوگوں کو سنائی نہیں دی وہ بات ٹھیک ہے نا لیکن عرض یہ ہے کہ عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسارت کیا ہے اور اس کی سوچ یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی دو تھی مبارک کو اس نے کھینچا ہے اور یہ تقدم على الرسول اور یہ بہترامی ہے اور یہ حرام فعل ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ اللہ نے عمر کی تائید کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے عمر کا اپنا جملہ اس بات کو اس کو تقضیب کر رہا ہے اب ختم کر دیں ٹھیک ہے نا وہ چلے گئے حبیب اللہ صاحب آپ بات کریں پھر اس کے بعد خاتمہ کر دیں اپنے وہ ابھی چلے گئے ان کا شاید لائٹ چلی گئے یہ کنیکشن نہیں یہ کچھ نہیں ہے چارج ختم ہو گئے پتے ہیں جو بھی ہے آواز آرہی ہے آپ کو آپ پانچ منٹ بات کریں اس کے بعد ختم دوسرے کالر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو حضرت عمر خود کر رہے ہیں خود رابعہ ہیں کہ وہ آیات میری تائید ہوگی تو میں نے تو عدیس پیش ہی نہیں کی میں نے تو وہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ایاری صاحب نے پیش کی اس کے مطابق آیات ایک قرآنیہ میں نے تو وہ کی ہیں میں نے وہ حدیث پیش نہیں کی ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے تو اس کی تائید میں قرآن کی آیات میں نے پیش کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی تائید میں نبی علیہ السلام کو ڈانٹا ہے میں نے یہ لفظ نہیں کہا یہ کیونکہ انکیادات ہے یہ انہوں نے میرے زمین لگا ہے دو آیات میں نے اس پہ بیش کیا تو باقی دوسرا جو انہوں نے وہ واقعہ نکل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو چھوڑا تو حضرت علی مدینہ میں تھے بھئی انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور راستے میں جاکل ملے تھے تو آپ جو ہے نا میں نے وہ حوالہ دیا ہے وہ آپ کتب سے دیکھ رہے ہیں اہل تشریعوں دونوں کی کتب میں یہ موجود ہے تو جیسے آپ وہاں پر کرتے ہیں تو یہاں تقدم کیوں نہیں بنتا اور پھر آپ نے حدیبیہ کا واقعہ پیش کیا نبی علیہ السلام کو حضرت عمر نے یہ کہا وہاں پر بھی وہی بات ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا آپ یہ لفظ مٹائیے تو حضرت علی نے نہیں مٹائے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسولہ یہ جو آپ مہدہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ بطور استفان بھی ہوتے تھے کیسے اور کے معاملات میں ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو مخاری شریف کے حوالے سے جو بات پیش کی تھی کہ وہ جو نزا ہوا تھا اختلاف ہوا تھا وہ اہل البیت کے درمیان ہوا تھا جن میں حضرت عباس بھی موجود تھے جن میں حضرت علی بھی موجود تھے وہ اہل بیت کے درمیان جو نزا ہوا تھا اختلاف ان کے درمیان ہوا تھا شور ان کے درمیان ہوا تھا اور پھر اگر صرف اکیلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ہوتا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ عنہ سے یہ ہوتا تو حضرت عمر کو کہتے میرے حال پر چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ تو آل بیعت والی جو میں نے روایات پیش کی ہیں ان کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے علاوہ وہ جو آپ نے میں نے حدیث پیش کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو وہ صلحہ دیبیہ والی تھی اس کا آپ نے کوئی ایسا آپ نے کہا کہ وہ عدب تھی کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدب نے جیسے وہ گوارہ نہیں کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے نام کو مٹانا تو اسی طرح یہ جو حدیث کنطاس ہے اس موقع پر بھی صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ بیماری کی حالت میں آپ کو درد ہونا ہے آپ تکلیف کی شدت میں تو آپ کو مزید تکلیف دی جائے کیونکہ آیت یہ آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی اور اگلا سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے لیے وہ جو صحیفہ لکھنا ضروری تھا لازم تھا آپ علیہ السلام کے ذمہ اور وہ جو تبلیغ میں سے کوئی بات رہ گئی تھی اور وہ بات ایسی تھی کہ امت کی گبرائی اس پر بن جانی تھی تو نبی علیہ السلام نے وہ صحیفہ کیوں نہیں لکھا جبکہ وہ واقعہ جمعہ رات کا ہے اور آگے نبی علیہ السلام کے وفات پیر کی ہے یا آپ کہتے ہیں چلو منگل پیر منگل اس کو آپ پھار لیں درمیار میں موقع بھی بلا اس پر آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہماری کتب میں بھئی آپ کی کتب کا حوالہ تو نہیں نہ مانا جائے گا یہاں آپ کو ہمیں جو ہے وہ دلیل ہماری دے کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتب سے دلیل دیں تو بھئی یہاں پر آپ کی کتب کا جو حوالہ وہ نہیں مانا جائے گا آپ نے صحیح بسندے صحیح ہماری کتب سے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ جو صحیفہ وہ ضروری تھا اور وہ لکھا گیا اس بات کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا کہ اگر لازم تھا اگر وہ ضروری تھا صحیح بسندے لبی علیہ السلام کے لیے تو آپ نے وہ صحیح بکاری 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 شکریے سے بکاری نہیں کیوں بات نہیں کر رہے بھائی حبیب الرحمن حبیب اللہ صاحب کال کر گئی آپ کی حبیب اللہ صاحب ہو مسٹر حبیب آپ نے وہ بھی چلے گئے محمد شواہب بھی چلے گئے حبیب اللہ بھی چلے گئے حبیب صاحب شاید یہ واپس نہیں آرہے بھائی تو یہ جو کہہ رہے تھے بھائی ابھی پتہ نہیں کب آئیں گے کہ اہل بیت میں اختلاف ہو گیا وہ اہل بیت یعنی جو لوگ کمرے میں تھے وہ صحابہ اہل بیت سے مراد اہل بیت تاہرین علیہ السلام نہیں یا انہوں نے اپس میں اختلاف نہیں کیا کیونکہ وزیت نہیں لکھا جائے سوازے طور پر جس نے اختلاف کیا جس نے اختلاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر بن خطاب تھا اختلاف ہو گیا اہل بیت میں یعنی جو کمرے میں جو اس وقت اس حجرے میں تھے بیت یعنی حجرہ اس حجرے میں تھے وہ صحابت ہے جنہوں نے ان کے درمیان اختلاف ہو اپس میں جگڑا کیا آواز بلند ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا ہے اہل بیت کو نہیں نکالا ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کو حدیث قرطا کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے چلے گئے گئے امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی مدینہ نہیں چھوڑا غزوی تبوک میں امیر المؤمنین علیہ السلام غزوی تبوک میں جس شخص کو خلیفہ بنایا جاتا ہے نا مدینہ میں مدینہ میں تو وہ مدینہ کے مضافات پہ مدینہ سے کچھ علاقہ دور جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ذمہ داری ہے کہ مدینہ کدھ اقبال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلیں مثلا پندرمنٹ کا راستہ ہے پندرمنٹ اگر پیچھے آ جائیں وہ نہیں ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری لیکن جو شخص مدینہ میں رہتا نا وہ مدینہ کی نماز جماعت پڑھائے گا مدینہ میں لوگوں میں فیصلے کرے گا دشمن آئے گا دشمن کو بگائے گا اس کا کام یہ ہے اگر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے سے نکلیں ابھی دس منٹ پندرمنٹ راستے چلیں گے اگر وہ کچھ دیر کے لیے آتے ہیں تو اس کو نہیں کہتے کہ وہ مدینہ چھوڑ کے نکلیں یا غلط بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا کہتے ہیں حدیث قرطاس میں صحابہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو مزید تکلیف نہ دیا جائے کونسی تکلیف ہے بھئی اگر وہ کہتے ہیں میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں وسید لکھانا چاہتا ہوں وسید لکھنے میں کونسی تکلیف ہے تکلیف تو اس میں ہے نا کہ اس پر چیخو چلاؤ کہہ دو کہ ان الرجل علیہ حجر وہ عزیان کہہ رہا ہے تکلیف تو اس میں ہے اور اگر صحابہ نے اتنی خدمت کی ہے تو عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہتے ہیں عرزیہ کل الرزیہ ما حال بینہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بین ان یکتبہ تلک الوسیہ عبداللہ ابن عباس یہ رو رو کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو پوری اسلام کی مصیبت ہے یہ کہ انہوں نے وہ نہیں لکھوایا اچھا کہتے ہیں کہ الیوم اکملتو لکم دینکم نازل ہو چکا تھا بھئی الیوم اکملتو لکم دینکم کہ بعد بھی آیات اور احکام نازل ہوئے ہیں مثلا بخاری میں ہے باب مؤکل الریاہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آخری حدیث ہے جو آخری آیا ہے جو اللہ کے جانب سے نازل ہوئی ٹھیک ہے نا بھائی تو یہ الیوم اکملتو لکم دینکم کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس کے بعد بھی بہت سارے آیات نازل ہوئے ہیں حلال حرام نازل ہوا ہے تو کہتے ہیں دوبارہ کتاب کیوں نہیں لکھوایا ہمارے حدیث میں ایک کتاب لکھوایا آپ کے کتاب جب صحابہ نے کہا کہ یہ ہزیان کہہ رہا ہے یہ نبی پاگل ہو چکا ہے تو کس کے لئے لکھواتے بھائی جب امت کہہ رہی ہے کہ نبی پاگل ہو گیا ہے آپ کے عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں وہ ہزیان کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کے بخاری میں موجود ہے آپ کا یہی جواب بنتا ہے کہ کس کے لئے لکھتے ہیں جب امت نے ثابت کر دی ہے کہ یہ نہیں مانیں گے اور جنہوں نے خلیفہ بننا ہے جنہوں نے خلیفہ بننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کر کہ پیغمبر ہزیان بک رہا ہے نستجی رو باللہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم کافر ہو چکے ہیں تو امت کے لئے تو حجت تمام ہو گئی نا وسیعت لکھیں یا نہ لکھیں بات ایک ہی اب جو غاصب خلافت ہے وہ اس نے اپنے کفر کی شہادت دے دی نا تو پھر لکھائیں کس کے لئے ٹھیک ہے نا لکھائیں کس لئے اگر لکھ بھی دیتا ہے تو وہ ہی کہہ دیتا ہے ان کے عقل جا چکی تھی یہ ہزیان ہے یہ وسیعت یہ ہزیان ہے کہاں سے مان لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قلم قاغذ لے کیا ہو میں وسیعت لکھ دوں کہتے ہیں کہ یہ پھاگل ہو گیا ہزیان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا لکھتے کس کے لئے لکھتے ہیں